بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سوڈنٹس ہم این ایم ڈی کیٹ چیپٹر کرنٹ الیکٹر سیٹی کے لیکچر نمبر ون میں ٹاپکس کور کر چکے ہیں الیکٹر کرنٹ کرنٹ کے ٹائپس اور اس میں ہم نے ڈریفٹ ویلاسٹی کے کنسپٹ کو دیکھا تھا اس کے بعد ڈیئر سوڈنٹس ہم نے سورس آف کرنٹس ایفیکٹس آف کرنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ریزیسٹرز ان سیریز ان پیرلل کومبینیشن کو ڈسکس کیا تھا ڈیئر سوڈنٹس ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا اوہمزلا کو اور لاسٹ میں ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا ریزیسٹیویٹی انڈ ایٹس ڈیپینڈنس اپون ایٹس ٹیمپریچر تو آج کی اس لیکچر نمبر ٹو میں ڈیئر سوڈنٹس ہم کرنٹ الیکٹری سٹی کے ریمیننگ ٹاپکس کو کور کریں گے جس میں ہمارے پاس الیکٹریکل پاور اینڈ پاور ڈیسیپیشن انہی ریزیسٹرز اس کے بعد ای 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 ڈ پوٹینشل ڈیفرنس کے کونسپٹ کو دیکھیں گے اور پھر ڈیئر سوڈنٹس ہم سیل کے سیریز ان پیرلل کومبینیشن کو دیکھیں گے جس سے ایمپورٹنٹ ای ای سی کیوز آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیئر سوڈنٹس ہم کے سیل اینڈ کے وال کر چوف کرنٹ لا اور کر چوف وولٹیج لا کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لاسٹ میں ڈیئر سوڈنٹس ہم ویٹ سٹون برچ اور پوٹینشل میٹر کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے تو ڈیئر سوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹو میں electrical power and power dissipation in a resistor سے تو electrical power کو اگر ہم define کرنا چاہے تو simply rate of doing work is called power تو by definition جو ہم power کا mathematical formula جانتے ہیں وہ کیا ہے dear students power is equal to w over delta t یا پھر آپ simple کہہ سکتے ہیں work over time اب dear students آپ ایک اور relation جانتے ہیں potential کا chapter number 2 میں v is equal to work over 4 اگر dear students یہاں سے مجھے work calculate کرنا ہو work تو پھر اس q کو v کے ساتھ جا کے multiply ہونا پڑے گا تو ہمیں work مل جائے گا تو یہی work کی value یہاں سے calculate کر لیں work is equal to q into v اب dear students یہ work کی value یہاں پہ put کرتے ہیں تو آپ کے پاس power کا ایک اور relation آجے گا work کی جگہ میں کیا لکھوں q v اور divide by t ٹھیک ہو گیا اب dear students یہ power b is equal to ذرا q over t پہ غور کریں q over t rate of flow of charges is called current dear students تو میں نے یہ لکھا v ویسے q over t کیا بن گیا i بن گیا q over t کی جگہ ڈیسے 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 تو یہ میرے پاس power کی ایک اور equation بن گئی p is equal to v multiply by i یہ بن گی equation number one clear اب dear students آپ ایک simple equation جانتے ہیں resistance کو find out کرنے کے لئے اور وہ کہہ v is equal to i into r تو یہ بن گی ہمارے پاس equation number two اور اس equation کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈیسکس کیا ہوئے اہملا کے topic میں دکھتی simple ہے لیکن اتنی simple equation یہ ہے نہیں تو آپ اہملا کے topic mix کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اب dear students ان دو equations کو ہم use کر کے power کے different formula یہاں پہ discuss کریں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک wheel نظر آ رہا ہے پیہ circle تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس p کے بھی different formula v کے in term of p i and r اسی طرح i کے ہمارے پاس different formula in term of p v اور r اسی طرح dear students یہاں پہ r resistance کے formula ہیں in term of p i اور v تو یہ different formula آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ کہاں سے بنے ہیں یاد رکھیں گے equation 1 اور equation 2 کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ سارے formula یہاں پہ discuss کی ہیں تو اگر آپ یہ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے mcqs میں help ملے گی وہاں پہ یہ formula use ہوں گے اب power کی کتنے formula آپ نے یہاں پہ discuss کرنے number 1 آپ نے دیکھا power is equal to work over time اگر work کی جگہ f dot d لکھیں تو d over t کیا بن جائے velocity تو f dot v ایک power اور مل جائے گا لیکن ڈیو students ہم نے یہاں discuss کرنے وہ 3 formula discuss کرنے یہ ہے power supplied کا formula یا power delivered ابھی یہ صرف نشانی یاد رکھ لیں اور ایسا میں کیوں کروا رہا ہوں یاد آپ کو آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ formula ہم use کرتے یہ in series کریں گے in series combination اور یہ formula جو formula ہم use کریں گے یہ in parallel parallel combination use کریں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ کیوں لکھ رہا ہوں اب یہ آپ کو یہاں پہ clear ہو جائے گا فیل حال یہ نشانی یاد رکھے ویسے یہ 3 formula power dissipate کی ہے اگر آپ dissipate power calculate کر نہیں ہو تو آپ 3 formula میں سے کوئی 1 formula use کر کے fine out کر سکتے لیکن اس میں تھوڑا time لگے گا ہمیں ایک ایسے پتہ چلے گا جب power calculate کر نی ہو تو یہ formula use کریں گے یہ ویسے پتہ چلے گا کچھ بچوں کو پتہ نہیں چلتا کچھ بہت تیز ہوتے ان کو فٹا پتہ چل جاتے تو اس لئے میں نے پہلے نشانی یاد کروائی اب ہم جتنے یہاں پہ formula discuss کر چکے ہیں ان سے related ایک چھوٹا سا important MCQ یہاں پہ discuss کریں جس میں آپ کو یہی طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا formula کب use کر نا ہے ساری power dissipated کے formula لیکن کس time کون سا formula لگانا ہے اگر یہ آج ہے اور بندے کو پتہ چل جائے تو اچھی بات نہیں ہے اور کم time میں آپ جلدی MCQ solve کر لیں گے یہ ہے اس کا فائدہ چھوٹا سا MCQ دیکھیں یہ فارمولے آپ نے یاد رکھ لی ہے اب discuss کرتے MCQ کو یہ ہمارے پاس سرکی ڈائیگرام جس میں ہمارے پاس بیٹری اور ساتھ میں ایک ریزیسٹر کنیکٹ کیا گیا ہے suppose کرتے ہیں اس بیٹری کا پوٹینشل کتنا ہے 50 وول اور اس ریزیسٹر کی ریزیسٹر کی value ہے suppose کر لیتے ہیں وہ کتنی ہے 10 اوہ ٹھیک اب question یہ ہے power across the ریزیسٹر آر یعنی کہ آپ نے dissipated power calculate کرنی ہے اس ریزیسٹر کے across ٹھیک پاور کے فارملا آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے کہ سٹونٹس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا فارملا ہم use کریں کچھ سٹونٹس ہوں کہ یہ فارملا use کریں گے آئی سکیئر انٹو آر بلکل کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ہے نہیں تو آئی کہاں سے calculate ہوگا آئی یعنی کہ یہاں سے آپ calculate کر سکتے ہیں آئی اس ایک وی آور آر پھر آپ کے پاس آئی آجائے گا آئی جب مل دیگا ویل سپوٹ کریں پاور آجائے گی اور وہ آپ کے پاس ہوگی بھی سی ایم سی کی اپشن میں اور کچھ ہوں گے وہ یہ والا فارمولا یوز کریں گے اس میں بھی کنوریجن ہو جائے گی اور کچھ ہوں گے بہت تیز وہ دیریکٹ یہ والا فارمولا یوز کریں گے وی سکیئر آر تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ان میں سے کون سا فارمولا یوز کرنا زیادہ اچھا ہے بہتر ہے تو اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں کوئی اور کمپوننٹ یا ایلیمنٹ سرکیٹ میں یہاں پہ یوز کیا گیا ہے نہیں تو یہاں پہ 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 سکتے ہیں تو تب ہی ایک کونسٹنٹ ایک جیسی تو اب آپ کو پتا ہے ایک ویشن میں اگر تین چیزیں ہو تو ایک چیز کو کونسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے باقی دو چیزوں کو پھر ہی کہہ سکتے ہیں دیریکٹ یا انورس تو تب ہی ایک ویشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو اب اس فارمولے کو دیکھیں پی اس ایک ویشن سکیئر اوور آر اب اس مین وی کئے ہے کونسٹنٹ تو اس کا مطلب یہ کونسٹنٹ پاور کے ساتھ ریلیشن انورس تو ایک ایک ویشن سیٹسفائی ہو رہی ہے تو اس ہی کو لگائیں گے تو اس کو اپلائی کریں جی تو اس طرح سے پتا چلے گا تو وی کتنے ہے 50 تو دیکھ ایس یہ آگیا 50 50 کا سکیئر تو دو بار لکھ لیں ڈیوائر آر کی ویلیو کتنی ہے 10 یہ اس سے کینسل 50 055 تھا 25 تو دیکھ ایس پاور کتنی آگئی 250 وار تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ پاور کیلکولیٹ کر لیں یہ آپ کے پاس آنسر آگیا آپ اپشن جب ہوں گی تو ان میں دیکھیں گے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ریٹیڈ پاور کیا ہوتی ہے ریٹیڈ پاور کا یہی فارمولہ آپ یوز کریں گے وی سکیئر آور آر لیکن وی کون سا یہ بھی وی کیا ہوتا ہے ریٹیڈ وولٹیج تو ریٹیڈ پاور is ایک وولٹیج کا سکیئر ڈیوائیڈ بائی آر یہ آپ کے پاس ریٹیڈ پاور کا فارمولہ ہے اب یہاں پہ چھوٹی سی چیز کلیر کر لیں کنفیوز رہتے ہیں کہ ریٹیڈ پاور اور ڈیسیپیٹ پاور میں فرق ہے دیکھیں ریزیسٹر کے اکراوس جو پاور ڈیسیپیٹ ہو رہی ہے آسان بھاشا میں ضائع مطلب سمجھ لو ٹھیک ہے کنزیومڈ پاور ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ڈیسیپیٹ پاور ہے لیکن جو آپ آسان سے سمجھ جاتا ہوں کہ جب آپ بلب لیتے ہیں شاپ سے تو بلب کے باکس ریٹیڈ پاور جو بلب کے اوپر لکھا ہوتا ہے 60 وارٹ اب یہ پاور ہی ہے کون سی پاور ہے یہ ریٹیڈ پاور ہے کہ اتنی دوگ ہے تو آپ کے پاس جو دیسیپیٹ پاور آئے گی وہ تقریبہ اتنی آئے گی یعنی کہ operate کروانے پر اس کی value fix کی گئی ہے لکھ گئی ہے اور آپ پہلے سو بتا رہے کہ ہو جاؤ ٹھیک اس کی rated power اتنی ہے تو rated power bulb کے اوپر mention ہوتی ہے وہ rated power ہے وہ جو resistor کے across dissipate ہو رہی ہے وہ dissipated یا consumed power ہے clear ہے جی تو rated power is equal voltage divided by r اب جب اس relation کو آپ use کر رہے ہوں گے تو اس میں جو power ہے وہ کہ r کے ساتھ inverse relation بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو power rated inversely proportional ہوگی r کے تو یہ دو باتیں آپ نے یہاں پہ یاد رکھ لی ہے وہ simple ہے کوئی اس میں logic نہیں ہے یہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں یہ بڑے simple mathematical equation ہے اگر آپ کو یہ باتیں ساری یاد ہو گئی ہیں یہاں تک تو آپ سے ایک mcq ہم پوچھتے ہیں کیا اس relation کو یاد رکھئے گا اور اگر یہاں پہ resistance constant ہو تو پھر v square کا جو relation ہوگا پی کے ساتھ وہ کیا ہوگا directly proportion ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ کو پت ہے تین چیزوں میں سے ایک constant رکھنا پڑے گا question یہ کہ ایک آپ نے bulb لیا اس bulb کے اوپر rated power mentioned 100 وارٹ اور اس کے اوپر rated voltage کیونکہ آپ کے گھروں میں جو voltage آ رہی ہے پوٹینشل ہو کتنے 220 ویسے 230 chapter 16 میں سمجھا چکے لیکن 220 پہنچتی ہے تو 220 voltage کیا ہے rated voltage اور یہ جو ہم discuss کر رہے ہے 220 voltage अब آپ جتنے بھی گھر میں applies ہوتی है 220 volt پہ operate کر رہی ہے نا تو یہ rated voltage के 220 अब फिर से repeat करता हूँ एक bulb जिसकी rated power कितनी है 100 watt rated voltage दी है 220 volt आप ने power consumed calculate कर लेकिन वो कह रहा है कि उस bulb को आप voltage कितनी है 110 आप 110 volt के operate करवा रहे है तो क्या consumed power 100 के नेरर आएगी या 100 आएगी तो जब आप consumed power calculate करेंगे तो क्या 100 होगी या 100 से less होगी तो यहा से अंदाजा लगा यह देखे rated power अगर 100 watt है तो rated voltage होनी चाहिए 220 और आप apply कर रहे कितनी 110 तो इससे तो less आप apply कर रहे ना तो इसका मतलब होगा फिर consumed power भी इससे क्या आएगी यह तो पकी बात है अब दो options पर गहुर अलफा बीटा चारली डेल्टा आप के सामे डेल्टा तो भी हो नहीं सकती डेल्टा तब होती जब आप इतनी apply करते आप दे रहे 110 तो इससे answer क्या आएगा less आएगा तो इन में से कोई option हो सकती है तो अब calculate करें अब अब सोचें फार्मूला और यहां पे apply करें अब थोड़ा सा अगर आप फार्मूले यूज करेंगे तो डेस्ट्रेट साब के लिए lengthy हो जाएगा हम यहां पे short trick यूज करते हैं देखें resistance की value क्या रहेगी direct तो फिर क्यों न दो voltages है न और power भी दो एक दी हुई है और एक calculate करनी है तो मैं ratio फार्मूला नहीं बना सकता बना सकता हूँ न तो फिर ratio फार्मूला बना ले यह देखें जी P1 divided by P2 is equal to V direct है ना relation V square over V2 का square अब P1 से मुराद क्या है consumed power यह आपने calculate करनी है ठीक और V1 से मुराद यह 110 है rated जो है ना rated लिखे होगे rated यह 22 वाले है power P2 है यह और rated voltage V2 है तो P1 यहां से calculate किया P1 अपनी जगा पे P2 इदर आके multiply हो जाएगा तो V1 का square divided by V2 का square multiply P2 अब डेस्टनेस values पूट करें V1 कितने है 110 का square है ना तो दो दफ़ा इसको लिख ले 110 divided by V2 कितने है 220 तो इसको भी दो दफ़ा लिख लेगा कि 220 का square है multiply के है जी P2 P2 कितने है rated voltage 100 watt तो यह आगया 100 अब डेस्टनेस इसको solve कर लेते यह जी शिफर शिफर से cancel यह 0 0 से cancel 11 1 दे 11 11 2 दे 22 11 1 दे 11 11 2 दे 22 और 100 को 11 से multiply तो 100 ही रहेगा ना divided by 22 दे 4 यह आगया 4 अब डेस्टनेस ने 22 दे 4 25 दे 10 तो 21 दे 2 22 दे 4 और 1 इतर था 25 दे 10 तो यह क्या आगया 25 watt आगया logic यह आपके पास consume या dissipate power की value आगी 25 तो कौन सी option बनती है जी alpha तो alpha आप select कर लेंगे ठीक है अब डेस्टनेस हमारे पस बड़ा important topic स्टार्ट होने लगा जी brightness of the bulbs क्योंकि यहां से MCQs बनेंगे तो हम brightness bulbs की discuss करने जा रहे है सबसे पहला point के है series combination और दूसरा के है parallel तो पहले हम यहां पे series combination देखते है याद रखिएगा तो series combination में यह हमारे पास circuit diagram जिसके अंदर आपको three bulbs नजर आ रहे है series में connect किये गया और उनको हमने एक battery source के साथ connect किया है suppose कर लेते हैं इस battery का potential कितना है V इस bulb का हम नाम रख लेते हैं जी bulb 1 और यह आगया bulb 2 और यह आगया bulb 3 तो bulb 1 की जो rated power है यह उसके ओपर given है और वो कितनी है 25 watt इस तरह 2 वाले की 50 watt 3 वाले की कैई 75 watt यह mention अब डेस्टर सा हम आपसे पूछ लें के भाई इन तीनों मेंसे बताएं के brightness किस की ज्यादा होगी तो आप कैसे बताएंगे यह हम सीखने जा रहे है कि देखें rated power mention की गई है और आपसे पूछा जाएं कि इस series combination में किस bulb की brightness ज्यादा है कौन सा बल्ब ज्यादा glow करेगा चमकेगा रोशन होगा यह आपने बताना है तो अगर series combination है तो फिर निशानी कैसे याद रखनी है वो तरह समझिएगा rated power का फार्मूला पढ़ चुके है यहाँ पे rated power inversely proportional है R के clear है यहाँ तक अब R का और rate power का relation कैया है inverse अगर inverse है तो यहाँ से आपको ratio formula मिल देगा power और R का तो inverse है तो इसका मतलब ratio formula मिल देगा P1 divided by P2 is equal to R2 divided by R1 और power यह कौन सी है rated power यह कौन सी है rated power तो यह ratio formula भी याद रखें का MC को उसमें help करेगा यह कहा नहीं होगी close यहाँ तक अब एक चीज़ याद रखें क्या brightness जो है यह directly proportion होगी consumed power के power dissipated के directly proportional होगी brightness याद कर ले चाहे series combination है चाहे parallel combination है clear है यहाँ तक याद हो गया अब देखें brightness directly proportional consumed power यानि के dissipated power series combination में क्या है series combination में dissipated power का formula के है i square into r तो मैंने consumed power या dissipated power की तगा लिख दिया i square r क्योंकि series combination है तो देखा इसलिए start में आपको निशानी याद करवाई थी तो series combination में power dissipated का formula के है i square into r clear है यह आपने यूज किया अब i के है series में same constant तो i to brightness को b से denote कर रहा हूँ यह sign वैसे आगे के है r तो b directly proportional है r के यहां तक किसी को मसला नहीं होना चाहिए अब जो r है r यह rated power के साथ कैसा relation बना रहा है inverse तो यह r rated power के साथ inverse तो यह देखे inversely proportional to the rated power यह आपके पास mathematical equation बन की जो के बहुत important है यही सिर्फ आपने याद रखनी है यहां तक समझ आगी तो इस equation को नाम दे देते है equation A का important equation आगे अब डेशन जब current same है तो यहां से आपके पास है mcqs में पूछा जा सकता है कि यहां पे current की ratio बताए तो current की ratio क्या होगी i1, i2, i3 बराबर है ना same तो हम 1, 1 कर देते हैं तो ratio क्या होगी current की i1 की भी 1 ratio 1 और ratio 1 तो यह भी आपसे यहां से mcqs पूछ सकते हैं कि मैंने यहां पे current की बात की इसलिए यह भी पहले discuss कर लिया है अब अगर यहां पे voltage की बात करे उसकी ratio calculate करनी है तो वो भी आप according to ohms lag equation जो आपने use की है basically resistance की होती है V is equal to IR तो i दोनों sides पे same है cancel हो जाएगा तो V1 ratio V2 ratio V3 is equal to R1 ratio R2 ratio R3 यह आपके पास एक second point भी बन देगा अगर यहां से आपने voltage की ratio निकालनी हो तो लो जी इस equation A तक पहुँच गए question अभी मारा वही है कि इन बल में से किसकी brightness ज्यादा होगी तो इस equation तक पहुँच गए अब देखते है यह equation में यह बता रही है कि जिसकी rated power कम होगी उसकी resistance ज्यादा क्योंकि inversely proportional जिसकी resistance ज्यादा उसकी brightness ज्यादा अब आज है इदर rated power जिसकी कम rated power mention है तो कम किसकी है one वाले की तो rated power one वाले की कम तो resistance इसकी क्या होगी ज्यादा जब resistance ज्यादा होगी तो brightness भी इसकी क्या होगी ज्यादा तो इसका मतलब जो यह one वाला bulb है یہ زیادہ گلو کرے گا اس کی برائٹنس کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس کا مطلب اس کے along dissipated power بھی زیادہ ہوگی اسی لیے زیادہ گلو کرے گا ہے جب پوٹینشل یہاں سے جائے گا تو یہ والا بلب پوٹینشل کھائی جا رہے لے جا رہے لے جا رہے پیچھے والے آواز دے رہے ہیں ادھر بھی آنے دے ہماری طرف ہم بھی پیچھے بیٹھے ہیں پوٹینشل آنے دو اور یہ کیا کہہ سبر سبر پہلے میرا تو پیٹھ بھر جائے کیوں اور کیونکہ میں نے زیادہ زور لگانے کیونکہ اس نے زیادہ گلو کرنا ہے اس کے across power dissipate زیادہ ہوگی ٹھیک ہو گیا تو دے ہم نے کیا سیکھا اسی لائن سے کہ ready power جس کی کم resistance اس کی زیادہ جس کی resistance زیادہ اس کی brightness زیادہ تو ان تری بلب میں سے اس بلب کی brightness کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہاں تک آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کا ایک short trick بھی یاد رکھیں کمبینیشن کیا ہے سیریز سیریز کس سے start ہو رہا ہے ایسے تو سیریز کمبینیشن میں ایسے small بھی تو بنتا ہے ایسے small دیکھا سیریز بھی ایس اور ایسے small تو سیریز کمبینیشن میں جس بلب کی rated power ایسے small ہوگی اس کی brightness زیادہ ہوگی یہ یاد رکھیں سیریز ایسے ہے نا تو سیریز میں ایسے بنتا ہے small جس کی rated power small ہوگی اس کی brightness زیادہ ہوگی یہ آپ short cut یاد رکھ سکتے ہیں نا جی نیکسٹ point ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر اس سرکٹ میں ہم ایک بلب یہاں پہ اور ایڈ کر دیں fourth bulb اگر میں یہاں پہ ایڈ کر دوں تو ان bulbs کی جو پہلے سے connected bulbs ہوں گے ان کی brightness پہ کیا فرق پڑے گا سیریز کمبینیشن میں یہ پوچھا جا سکتے ہیں یا پھر آپ جس کو دیکھ رہے ہوں گے اسی کی بھی بات کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں fourth والا bulb یہاں پہ ایڈ کر دوں تو one والے bulb کی brightness پہ کیا فرق پڑے گا تو کیا پڑے گا یاد رکھ لیں اگر آپ یہاں پہ fourth والا bulb add کریں گے تو one والے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں باقی تو جس کی مرضی آپ بات کر لیں تو سیریز کمبینیشن میں اس one کو اگر آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں تو one والے bulb کی brightness کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی تین دفعہ بولا ہے یاد رکھ لیں لکھ لیں اب اگر یہ لائن یاد ہو گئی ہے تو ہم اس کو mathematical آپ کو کیسے satisfy کریں گے وہ ذرا یہاں پہ دیکھ لیں جب آپ fourth والا bulb یہاں پہ add کریں گے تو equivalent resistance کیا ہو جائے گی series کمبینیشن میں بڑھ جائے گی تو equivalent resistance کیا ہوگی بڑھ گئی دیکھیں درہ یہاں پہ غور کریں equivalent resistance بڑھ گئی current کیا ہو جائے گا کم نہیں سار جی current کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اب ڈیسی پیلڈ پاور کا فارمولا in series کمبینیشن کیا ہوگا i square into r تو جب آپ نے fourth bulb add کیا اور one کو دیکھنا چاہ رہے تو کیا one کی resistance کم ہو جائے گی نہیں resistance پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایکوین resistance کی بات نہیں کر رہا one والے bulb کو دیکھ رہے تو one والے bulb کی resistance پہ کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اگر میں one والے کو دیکھ رہا ہوں تو اس کی resistance پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ same رہے گی تو resistance same تو i کا relation consumed power کے ساتھ direct i کیا ہوا کم یہ ہو گیا جی کم تو power consumed کم یعنی dissipated power کم تو اگر power consumed کم ہو گئی ہے تو پھر brightness بھی کم ہو جائے گی اس کا مطلب اگر fourth bulb add کرو گے تو brightness پہلے سے کیا ہو جائے گی کم ہو جائے تو پھر آپ ایک لائن یاد رکھ لیں increasing the number of bulbs reducing the brightness تو series combination میں number of bulbs کو add کرنے سے brightness کیا کام ہو جاتی ہے لہذا یہاں تک آپ کا یہ سارا complete ہو گیا ہے اب ہم next point دیکھتے ہیں کہ اگر میں ان 3 bulbs کی equivalent dissipated power calculate کرنا چاہتا تو تو پھر کیسے کروں گا تو equivalent dissipated power اگر آپ calculate کرنی ہو series combination میں تو وہ formula use کریں جو resistor کے لئے parallel میں کیا تھا تو وہ کیا بنے گا وہ تھا 1 over r1 تھا پی 1 plus 1 over p2 plus 1 over p3 اگر اور زیادہ add تو پھر plus and son چلتا جائے گا یہ equivalent dissipated power calculate کرنے لئے formula use کریں گے اگر circuit میں یہ کہہ دے اچھا اگر دو bulb پھر وہاں پہ دو resistor کے لئے اپنے use کیا تھا product over sum پھر یہاں پہ دو آجائیں تو پھر آپ یہاں پہ لکھ لیں product over sum اب last point ہم یہاں پہ discuss کرتے ہیں series combination کا کہ number of bulbs add series combination میں اور equal number of bulbs کے ہیں equal آپ equivalent dissipated power calculate کریں بس کتنا کہ دے تو بیٹ نا جانا چوب کر کے جی تو پڑھ ہی نہیں ہے equal کا مطلب کیا ہے یہاں پہ اگر number of bulbs equal ہیں circuit میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان bulbs کی rated power اور resistance کی value same ہے equal ہے تو resistor کے case میں کیا تھا کہ number of resistor ہوں ان کی ہر ایک کی value same ہو تو آپ نے ایک short رکھ یاد رکھا تھا R by N ایسی calculate کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کام آگیا ہے تو اگر بہت سارے number of bulbs ہیں اور ساروں کی rated power same ہے تو آپ equal dissipated power calculate کرنی ہو تو اسی طرح آپ یہاں پہ بھی short cut use کریں P over N ٹھیک ہو گیا اب چھوٹ اسی important بات کہ سر یہ تو equivalent dissipated power calculate کر رہے ہے تو یہ جو P1 P2 P3 ہے ان bulbs کی power یہ کون سی power لیں گے dissipated power یا rated power تو پھر پھر یاد رکھ لیں یہ P1 P2 P3 یہاں rated power mention ہو جو کی گئی ہے وہ آپ نے putting کر نیا dissipated power calculate کرنے نہیں بیٹ جانا یہ P1 P2 P3 کے ہیں rated power اور series combination میں rated power dissipated power equal نہیں ہوتی اس case میں equal ہوں گی اس case میں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے rated power dissipated power equal نہیں ہوں گی series combination میں تو یہ تھا جی series combination تو اس کو 1 minute دیکھ لیں پھر ہم discuss parallel combination تو number 2 پہ ہمارے پاس parallel combination تو parallel combination میں آپ سب سے بلب 1 ہے یہ 2 ہے اور یہ 3 اگر آپ rated power mention کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے اس طرح 1 والے کی 25 وات اس کی 50 وات اور اس کی 75 وات اس طرح آپ سے پوچھا جائے کون سا بلب زیادہ گلو کرے گا کس کی brightness زیادہ ہوگی تو آپ کیسے بتائیں گئے تو question اسی طرح ہے تو یہاں پہ آپ نے کیسے بتانا ہے اس کے لئے آپ پہ تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ریٹیڈ پاور کا فارمولہ کیا ہوگا وی سکیر آور آر اور ریٹیڈ پاور انورسلی پروپوشنل ہوگی آر کے یہ بات ہیں تو ہم انہیں یہاں پہ ڈسکس کر لی تھی وہ ہی بینشن کر دی اب ڈسی پیٹیڈ پاور یا کنزیوم ڈپاور کا فارمولہ ان پیرلل تو پاور کنزیوم ڈس ایوال ٹو وی سکیر آور آر پیرلل کمبینیشن میں کیا فارمولہ یوز کریں گے کنزیوم پاور کنزیوم پاور کا ریلیشن بریٹنیس کے ساتھ کیا ہے ڈریکٹ تو بریٹنیس ڈریکٹ لی پروپورشل ہے پاور کنزیوم یا ڈسی پیٹیڈ پاور کنزیوم 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 کیا لکھوں وی سکیر آور آر وی سکیر آور آر اب کمبینیشن کون سے پیرلل وی کیا رہے گا سیم تو وی تو بریٹنیس انورسلی پروپورشنل ٹو آر تو بریٹنیس انورسلی پروپورشنل آر یہاں تک ہو گیا اب ذرا اوپر دیکھیں ریٹیڈ پاور ریٹیڈ پاور آر کے ساتھ کیسا ریلیشن بنا رہی ہیں انورسل تو آر کے ساتھ یہ دیکھیں ریٹیڈ پاور انورسلی بنا رہی تو یہ بن گئی آپ کے بس میتھام ایکویشن جو بہت ایپورٹنٹ ہے یہ آپ کی ہیلپ کرے گی یہ بتانے میں کون سا بل زیادہ گلو کرے گا اب ایکویشن بن گئی بھی اب ذرا غور کرے جس کی ریٹیڈ پاور کم اس کی ریزیسٹنس زیادہ جس کی ریزیسٹنس زیادہ اس کی بریٹنس کم کیونکہ انورسلی پروپورشنل ہے اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ان بل میں کس بریٹنس زیادہ ہوگی دیکھ لیتے ریٹیڈ پاور جس کی کم اس کی ریزیسٹنس زیادہ اس کی بریٹنس کم تو ریٹیڈ پاور جس کی کم اس کی بریٹنس بھی کم تو اس میں دیکھیں ریٹیڈ پاور کس کم ہے وان والے کی ریٹی پاور کم تو برائٹنس کیا ہوگی اس کی کم ہوگی ریڈ پاور کم تو برائٹنس بھی کم اس کی ریڈ پاور کیا ہے زیادہ تو برائٹنس بھی اس کی کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہ ہے پیرلل کمبینیشن میں بتانے کا طریقہ اب اب یہ ساری باتیں یاد نہ رکھیں صرف یہ بی ایکویشن یاد رکھ لیں کلیر ہے اپ ڈیو سوٹ پیرلل کمبینیشن میں اگر میں یہاں پہ فورت بلب ایڈ کر دوں یہاں پہ تو پھر پہلے سے کنیکٹڈ بلب کی برائٹنس پہ کیا فرق پڑے گا تو پیرلل کمبینیشن میں پھر یاد رکھ لیں برائٹنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم کیسے مانیں تو دیکھیں جب آپ بلب اور ایڈ کریں گے تو ایکویلنٹ سرکٹ کی ایکویلنٹ رزیسٹنس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی پیرلل میں ایکویلنٹ رزیسٹنس کیا ہو جائے گی کم کیسے کام ہو جائے گی یہ پھر آپ چپٹر سکسٹین کے پیرلل والے ٹاپک میں جائیں ٹھیک ہے سیریز والا نہیں پیرلل والا وہاں پہ ہم نے سمجھایا ہو گیا آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہو گیا بقیدہ پروف کرایا ہو گیا یا اس سے پریویس چپٹر میں جائیں گے تو پھر بھی آپ کو وہاں پہ پتا چل جائے گا کہ جب رزیسٹنس کو پیرلل کرنے کرتے ہیں میں ایکویلنٹ رزیسٹنس کیسے کام ہو جاتی ہے اس کا کنسٹر وہاں پہ آپ کو مل جائے گا بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ وہ ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا ہے یہاں پہ ہمارا پہ ستنا ٹائم نہیں ہے فیلال آپ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ ایک اور بلپ کنیٹ کرتے ہیں تو سرکٹ کی جو ایکویلنٹ رزیسٹنس ہوگی پرللل کمبینیشن میں وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو جب یہ کم ہوگی تو اٹسیپیٹڈ پاور کا فارملا کیا ہے ویسکیر اوبر آر اب مجھے ایک چیز بتائیں وی کیا ہے پیرلل میں سیم تو جب آپ اور بلپ ایڈ کریں گے ایک اور بلپ ایڈ کریں گے تو اس کے ایڈ ہونے سے کیا ون والے بلپ کی رزیسٹنس پہ فرق پڑے گا ایکویلنٹ پہ تو پڑے گا ون والے ون والے کی رزیسٹنس پہ فرق پڑے گا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے پھر وی اوبر آر کی ویلیو کیا رہے گی سیم تو جب یہ ویلیو سیم تو ڈسیپیٹ پاور بھی کیا رہے گی سیم یعنی کہ کنزیومڈ پاور سیم رہے گی تو جب کنزیومڈ پاور سیم رہے گی تو بریٹنس بھی سیم رہے گی تو اس کا مطلب اور بلپ ایڈ کرنے سے بریٹنس پہ فرق نہیں پڑے گا پیرلل کمبینیشن میں اب اگر ایکویلنٹ رزیسٹنس کام تو بیٹنس سے ڈراؤنے والا کرنٹ بڑھ جائے گا جو بڑھے گا کرنٹ وہ کدھر جائے گا وہ جائے گا کہ جو آپ نے ایک اور بلپ ایڈ کیا ہے تو اس کے تھوڑ جائے گا سہی ہے تو اس طرح دیرسنس یہ والی کوئشن آپ سیٹسفائی کر لیں گے تو آپ کو آنسر مل دے گا تو اسی بات کا ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں گے کہ انکریزنگ در نمبر آف بلپ ایڈ پیرلل تو پہلے سے جو بلپس کنیکٹڈ ہوں گے ان کی بلپس میں فرق نہیں پڑے گا اگر آپ پیرلل کمبینیشن میں ایک اور بلپ ایڈ کرتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹ جاتے ہیں جی ایک بلپ لیتے ہیں ایک روم میں فار ایکزمپل اگر تھری بلپ پہلے سے کنیکٹ ہیں تو چوتھا بلپ وہ آ کے جب لگائے گے وہاں پہ روم میں اور سویچ آن کریں گے تو دیکھیں گے یار پہلے والے بلپس کی بلپس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا وہ پھر کیا کرتے ہیں سر نے نا غلط پڑھایا ہمیں کہ اور بلپ ایڈ کرنے سے بریٹنس بڑھ جاتی ہے پھر ہم نے کب پڑھایا ہے ہم نے پڑھایا ہے سریز کمبینیشن میں آپ گھر میں بیٹھ گئی ہے فارمولا پلائے کر رہے ہو تو گھر میں تو ساری وائرنگ ہوئی پڑی ہے پیرلل کمبینیشن میں تو پیرلل کمبینیشن میں ہم پڑھا تو رہے ہیں کہ اور بلپ ایڈ کرنے سے بریٹنس پہ فارق نہیں پڑتا کلیر ہو گیا جی اب ڈیر سوئنٹس ہم یہاں پہ ایک پونٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر اس میں آپ کو ایکویلنٹ ڈسیپیٹڈ پاور کیلکولیٹ کرنی ہو تو پھر کیسے کریں گے تو یہاں سے فائنلل کرتے ہیں ازان ہو رہی ازان ہو جائے موسیقی موسیقی اب اگر آپ کو یہاں سے ایکویلنٹ ڈسیپیٹ پاور کیلکولیٹ کرنی ہو پیرانل کمبینیشن میں تو یہاں پہ وہ ریلیشن یوز کریں جو ریزسٹر کے لیے سیریز میں تھا تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ یوز کر لیں پی وان پلس پی ٹو پلس پی اگر اس زیادہ ہے تو پھر پلس اینڈ سو آن ٹھیک اور اس میں بھی آپ نے ریزسٹر کے کیس میں بھی ایک شارٹ کٹ یاد رکھا تھا کہ اگر ان سارے بلوز کی ریزسٹنس اور ڈسیپیٹ پاور ایکویل ہے تو پھر اگر آپ نے ایکویلنڈ ڈسیپیٹ پاور کلکولیٹ کرنی ہو تو پھر آپ کے لیے پاس فارمولا کیا رہے گا وہ رہے گا ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ انٹو آر تھا نا تو یہاں پہ کیا بن دے گا وہ بن دے گا جی بن دے گا اس ایکوال ٹو اینڈ انٹو پی صحیح اب ایک چیز یاد رکھیں جو میں نے لکھا ہے remember یہاں پہ کون سا پوائنٹ لگنا تھا وہ یہاں لکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس میں پی ون پی ٹو پی تھری کیا ہیں یہاں پہ کیا تھا ریٹڈ پاور وہاں پہ بھی ریٹڈ پاور لیکن یاد رہے پیرلل کمبینیشن میں ریٹڈ پاور اور کنزیومڈ پاور ایک دوسرے کے ایکوال ہوں گی یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ ان کو کہہ دیں نا کہ یہ کنزیومڈ پاور ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا انسر سیم آئے گا فارمولا بھی اسی طرح سے ہے جو ریٹڈ پاور کیا ہے وہی آپ کے پاس کنزیومڈ پاور کیا ہے دیکھیں ریٹڈ پاور کا بھی بھی سکیئر اوہر آر کنزیومڈ پاور کے بھی بھی سکیئر اوہر آر تو اس کیس میں فرق نہیں پڑے گا ادھر فرق پڑتا ہے لو جی یہ تھی ہمارے پاس ڈسکیشن اب ہم اس سے ریٹڈ ایک چھوٹا سا ایم سی کیوز ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم نیکسٹ اپنے ٹاپی کی طرف چلتے ہیں for which he connects 4 bulbs A, B, C and D of powers 20 watt, 30 watt, 40 watt and 50 watt in series combination respectively which bulb is brightest یعنی کہ series combination میں 4 bulb وہ لگائی بیٹھے A, B, C, D اور ان کی power rated وہ ہے آپ پہ mention کر رہے ہیں 20, 30, 40, 50 watt آپ سے وہ پوچھتا ہے A, B, C, D میں سے کس بلب کی زیادہ brightness ہوگی کون سا بلب زیادہ glow کرے گا تو اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو آپ فٹا فٹا آنسر بتائیں اور comment section میں بتائیں کہ کون سی option ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیرسو نیرس نہ ہی کوئی فارمولے لگانے کی ضرورت ہے اب یہ آپ کو بتایا ہے series S تو S سے کیا بنتے ہیں small تو series combination میں جس کی rated power small اس کی brightness زیادہ تو rated power کس کی small ہے A کی کتنی ہے 20 تو A والے کی small ہے تو اس کی brightness زیادہ ہوگی لو جی اتنی سی دیر لگی ہے تو اس طرح ڈیرسو نیرس آپ کے پاس اگر کوئی بھی MC کو جاتے ہیں تو آپ ازلی solve کر سکتے ہیں اب ڈیرسو نیرس ہمارے پاس ہے EMF and Terminal Potential Difference یاد رہے ہم اس topic سے related صرف وہ important points discuss کریں گے جن سے ہمارے MC کو اچھے طریقے سے clear ہو جائے ہم اس کو زیادہ detail میں یعنی کہ with suitable examples depth میں نہیں لے کے جائیں گے اس topic کو اگر آپ اس EMF and Terminal Potential Difference کے topic کو with suitable example سے اچھے طریقے سے clear کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں چاہوں گا اس chapter 13 کی playlist میں جائیں وہاں پہ آپ کو اس topic پہ الگ سے ویڈیو مل جائے گی تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک طرح سے چھوٹے سے چھوٹا point بھی clear ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ہم کیونکہ انٹیٹس کے point of view سے یہ topic discuss کر رہے ہیں تو یہاں پہ جتنی important چیزیں ہوں گی وہ discuss کریں گے ٹھیک اور خاص کر mathematical formula جن سے آپ کے MCQs clear ہو جائیں گے EMF ہے کیا اگر تھوڑا سم define کرنا چاہیں تو EMF electro motive force اب یاد رہے جیسی force کا نام آتا ہے کچھ سمجھے لیتے ہیں کہ شاید یہ force ہی ہے نہیں بکی لائنز کو اپنے غور سے پڑھنے ہیں وہاں پہ لکھا ہوئے کہ EMF جو ہے وہ force نہیں ہے وہ basically energy ہے push ہے push تو اب اس کو کیسے define کریں گے کہ energy supplied by a battery or cell to a unit charge کہ ایک charge کو جو battery or cell کی طرف سے energy ملتی ہے وہ energy آپ کی کیا کہلاتی ہے EMF کہلاتی ہے پھر سے سن لیں energy supplied by the cell or battery cell جو energy دے رہے کس کو unit charge کو یہ آپ کے بس کیا کہلاتی ہے energy EMF کہلاتی ہے اب اگر آپ اس کو دوسرے انداز میں اس طرح سے define کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ potential difference across the cell or battery when no current is a drop from the circuit جب آپ کو circuit سے current نہیں مل رہا ہوگا circuit open ہوگا تب cell یا battery کے terminals کے across جو potential difference ہوگا وہی آپ کی EMF کہلاتی ہے clear اگر اس گھڑی سے میں cell نکال کے اس ہاتھ پر رکھ سیمپل تو cell کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ کیا ہے EMF ٹھیک تو لیتے ہیں پھر ہم terminal potential difference کو دیکھتے ہیں تو mathematical EMF کا formula ہوگا E سے denote کرتے ہیں del W over delta Q اب دی ایس work کیا ہے یہاں پہ energy لیکن energy کیسی ہے energy supplied divided divided by charge اب اگر work زیادہ کر رہی ہے battery چار جس پہ تو اس کا مطلب EMF بھی زیادہ اب اس کا اگر ہم unit دیکھنا چاہیں تو work یا energy کا unit کیا ہوگا جاؤ divided by charge کا column تو اگر میں یہاں سے جاؤ پر column دیکھوں تو یہ کس equal ہے volt تو ڈیر سٹون میں اگر 1 volt کو define کر چاہوں تو پھر کر سکتا ہوں کہ 1 joul divided by 1 column یعنی کہ 1 column charge پہ اگر میں 1 joul work کروا دوں تو create ہونے والا potential difference کتنا ہوگا 1 volt کی equal ہوگا clear ہے جی اب ڈیر سٹون potential difference کو define کر سکتے وہ بھی کیا تھا push تھا اور یہ بھی push ہی ہے potential difference لیکن یہ کیسا push ہے جب external resistor کے through charge pass کرے گا پیچھے اسے battery energy تو دی وہ EMF تھی اب جب وہ resistor سے pass کرے گا تو resistor اسے کہے گی charge سے کہ اگر یہاں سے گزرنا پوٹینشل فال کرے گا وہ terminal potential difference کہلاتا ہے اب اس کو define کیسے کریں گے میں relate کر دیتا ہوں اس definition سے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسان ہی ہو وہاں پہ کہتا energy supplied by the battery to a unit charge یہاں پہ کیا لکھیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے energy lost by the positive unit charge while moving through the external circuit جب charge external circuit میں move کرتا ہے تب جو energy loss کرتا ہے across the resistor اس potential difference کو terminal potential difference کا نام دیتے ہے یا پھر آپ اس کی دوسری definition یوں بھی کر سکتے ہیں کہ potential difference across the cell or battery یا external resistance when current is dropped from the circuit جب آپ circuit سے current لے رہے ہوں گے تب external resistance کے دو terminals کے across یا cell کے دو terminals کے across جو potential difference ہوگا یہ آپ terminal potential difference کہلاتے ہیں clear ہوگے جی اب ہم یہاں terminal potential difference کا mathematical relation دیکھتے ہیں terminal potential difference کو V سے denote کریں گے اور اس کا بھی formula same mathematical یہی رہے گا delta Q ٹھیک لیکن ایک چیز کا خیال نہیں یہاں پہ energy supplied تو working energy ہے نا لیکن یہاں پہ energy کیا آئے گی energy lost divided by charge اب ڈی اگر unit جول پر کولم تو اگر جول پر کولم کو دیکھیں تو volt کے برابر ہے تو one volt is equal to one جول پر one کولم تو mathematical دیکھتے ہیں circuit diagram اور تھوڑا سا پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے terminal potential difference دیکھنا ہو تو آپ نے circuit کے اندر external resistor کے دو points کے across جو ہے وہ اپنے volt meter لگا کے terminal potential difference check کر میں ٹھیک اب یہاں پہ اگر آپ circuit open ہے اور ان دو points کے across آپ نے volt meter connect کیا تو پھر آپ کے پاس volt meter rating show کرے گا لیکن وہ EMF کے equal ہوگی جتنی بھی value ہوگی یہ دو پتہ یاد ہوگی اس سے related ابھی ایک important MCQs discuss کروں گا پھر confused نہیں ہو جانا تو circuit open جو cell کے پاس ہے وہ EMF ہے جب circuit close تو پھر cell کے across terminals پہ اگر volt meter لگائیں گے تو آپ کے پاس جو بھی value ہے گی وہ terminal potential difference ہوگا اب میں نے آپ کو نشانی یاد کرائی کہ ادھر اگر volt meter لگائیں گے تو جو value ہوگی terminal potential difference اور اگر یہاں پہ لگائیں گے اور circuit open ہو تب 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 جب circuit open ہو تب تو volt meter rating شو کرے جو بھی EMF ہوگی EMF کے equal ہوگی اب یہ والی بچے بات یاد رکھ لیتے ہیں کہ سر نے کہا تھا جب terminal potential difference دیکھنا ہو تو volt meter کو resistor کے across connect کرنا ہے اور EMF دیکھ نی ہو تو پھر cell کے دو terminal پہ لگانا ہے volt meter بھئی میں ہم کب کب کی بات کر رہے ہیں یہ بھی تو سن لے نا جب circuit open تب cell کے دو terminal پہ volt meter لگ ہوگی تو ریڈنگ شو کرے گا اور value equal ہوگی EMF کے جب circuit close تب آپ کی مرضی ہے چاہے ادھر لگا لو volt meter چاہے ادھر لگا لو لیکن جو بھی value ہوگی وہ terminal potential difference ہوگا اب بات سمجھ کیوں کیونکہ بک آپ نے پڑھ نی ہے نا درہ گھور سے پیج نمبر 45 پہ دیکھیں یہ circuit diagram اب یہاں پہ کیا رہے a volt meter connected across the terminals of the cell potential difference کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہیں EMF کے لیے بھی یہی بات کر رہے ہیں بچے کہتے ہیں سر آپ نے تو کہا تھا کہ resistor کے across اگر volt meter لگایا تو value جو بھی ہوگی وہ terminal potential difference کی ہوگی یہاں بک والے کہہ رہے ہیں cell کے across میں نے ابھی repeat کر دی ہے چاہے circuit جب close ہو چاہے ادھر لگاؤ چاہے ادھر parallel میں voltage کہہ رہتی ہے سیم تو ایک بات نہیں ہو گئی ایک بات ہے تو بیرل جی اب ہم اس ڈائیگرام سے EMF اور terminal potential difference کی mathematical relation کی equation چاہتے ہیں جس سے ہمارے MCQ clear ہوں گے تو اس equation کو ہم یہاں سے calculate کریں گے by using the KVL case of voltage law ایک طریقہ اور پھر بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم KVL apply نہ کریں تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں تو پہلے آپ KVL کو سمجھ لیں یہاں سے چلنا start کرتے ہیں negative to positive کیونکہ میں اپنے lecture میں یہی ترتیب آپ کو یاد رکھائی تھی ترتیب کو لے سب سے positive to negative current conventional current کی direction ہے circuit میں یہاں پہ پہنچے current کے بعد دو ہی راستے ایک ادھر اور ادھر نہیں جا سکتا ادھر دیر سٹوڈنٹس current نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ یہ جو voltmeter ہم نے use کیا ہے یہ voltmeter ideal ہے اور ideal voltmeter کی resistance بہت زیادہ ہوتی رفی اگی تو sign negative تو یہ آگے negative according to ohmela جو ادھر potential ہوگا وہ کیا ہوگا v is equal to i r ٹھیک اب پہنچے یہاں پہ current ایسے جا رہے پھر دو راستے ایک یہ والا اور ایک یہ والا ادھر جا نہیں سکتا کیونکہ آگے resistance بہت ہائی ہے یہ پہنچے گا آگے دیکھیں کیا ہے بیٹری کی internal resistance وہ پہلے لکھیں آپ کی مرضی الگ سی mention کریں تو تب بھی آپ کی مرضی تو ادھر بھی اس کا مطلب potential کا drop ہوگا یعنی کہ battery internal resistance ہے بہی resistance ہے بیٹری کے اپنی تو یہاں پہ drop ہوگا وہ بھی آئی آ رہے یہ کس کے ایک آ گیا terminal potential difference اس کے اکراؤس ہے تو میں نے بات کی تھی نا کہ external resistance کے terminal پہ اگر وولٹ مٹر لگائیں گے تو value کیا show کرے گا کس potential difference کی تو یہ دیکھیں IR کیا بن گیا terminal potential difference تو اب here ویلس put کر دیں E equal to sorry E minus VT minus IR is equal to zero اب یہاں سے ہمیں چاہیے VT terminal potential difference اس کو لے جائیں ادھر یہ کیا ہو جائے گا positive تو there students پھر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ VT اتر جا کے plus ہو گیا E اپنی جگہ پہ اور یہ minus IR اپنی جگہ پہ یہ بنگی equation A important equation آگی VT is equal to E minus IR circuit جب close ہوگا تب یہ equation آگئی according to KVL E اس میں EMF ہے VT اس میں terminal potential difference اور R کہہ internal resistance اور یہ کرنٹ اس کے پاس ہونے والا اب internal resistance کیا ہے دیکھیں یہ basically circuit کے اندر یہ plus minus battery ساتھ میں internal resistance چاہے اس کے اندر بے شک شور نہیں بھی کریں گے تب بھی اس کے اندر ہوگی internal resistance ہم مراد بیٹری کے اندر جو chemical internal resistance کا role play کرتے تو یہ جو آپ ریڈ پورشن نظر آرہے نیس سارا سیل ہے سیل کا سیمبل ہے اور اس کے ساتھ یہ کرتی ہے یاد رکھیں internal resistance یہ factors پر depend کرتی کن factors پر depend کرتی سب سے پہلے دیکھیں battery کے electrodes تو electrodes کے between distance کتنا ہوگا زیادہ یا کم اس چیز پر resistance depend کرتی ہے کون سی resistance internal ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ direct relation بنایے گی internal resistance پھر اس کے بعد electrode کا area تو internal resistance جو ہوتی ہے وہ electrodes کے area پہ depend کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ relation بنائے گی inverse لکھتے جائیں ساتھ ساتھ اس کے بعد internal resistance concentration پہ بھی depend کرتی ہے اور concentration کے ساتھ یہ direct relation بناتی ہے اور پھر internal resistance temperature پہ بیٹی بینڈ کرتی ہے لیکن temperature کے ساتھ relation inverse ہوتے تو یہ چار پانچ میں پوائنٹ بتائیں internal resistance کے یہاں سارے لکھ لیں آپ بیٹھ کے فٹ آگے چلتے تو یہاں تک کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب اس relation کو دیکھتے ویوریس ڈائی آگرام کو ہم نے سمجھ لیا اب ہم بنائیں گے اس 3 اور فارمولا ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے اور اس سے آپ کی سوال ہوں گے تو سب چیز کنیکٹ کر دے تو یہ دیکھ پوزیٹیو نیگٹیو انٹرنل رزسٹنس اور یہ بن گیا سیل اور یہ آگیا وولٹ میٹر اب مجھے بتائیں یہ سرکیٹ کلوز ہے کہ اپن کلوز ہے نا سرکیٹ کلوز نہیں ڈیر سٹویٹس یہ وولٹ میٹر کون سا آئیڈیل تو اگر ہی ہے کہ ایسا آپ کو دکھے اس کو آپ اوپن مانیں ملکل یہ بھی اوپن ہی ہے لیکن وہ بھی کیا ہے اوپن کیونکہ وولٹ میٹر آئیڈیل ہے ٹھیک تو جب سرکیٹ اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے ایسنس آف کرنٹ یعنی کرنٹ کی غیر مجودگی اب بتا اوپن سرکیٹ میں کرنٹ ہوگا نہیں کرنٹ کیلئے تو کلوز لوب ہونا چاہیے تو جب سرکیٹ اوپن ہوگا تب ہم دیکھتے کہ وی ٹی کا ای 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 سرکیٹ اوپن تو کرنٹ کی ویلی آئی زیرو تو رزیسٹنس انفینائٹ رزیسٹنس کیا ہو جائے گی انفینائٹ تو کرنٹ ایکول ٹو زیرو تو اس ایکویشن کو لیں جی وی ٹی ای ایکول ٹو ای مائنس کا آئی کیا ہے زیرو انٹو ڈیس ای ویسے کا ویسے تو زیرو سے ملٹیپلائی کریں گے زیرو ہو جائے گا نام دے دیں ایکویشن ون ہے نہیں ہے نا یہ اے ہے تو اسے نام دیتے ہیں ون کا اس کا مطلب جب سرکٹ اوپن ہوتا ہے تب ترمینل پوٹینشل ڈیفرنس کی ویلیو ای ای ایف کی ایکول ہوتی ہے تو میں نے رزیسٹنس ہٹائی رغور کیجئے گا رزیسٹنس ہٹا دی باقی یہ سرکٹ رہنے دیا اب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں ان دو ترمینلز کے اکراس ولٹ میٹر لگا دوں یہاں پہ و ولٹ میٹر تو مجھے بتائیں وولٹ میٹر اب ریڈنگ شو کرے گا جلدی بتائیں ویڈیو کو پاس کرنے کمر سیکشن میں بتائیں جی بلکل کرے گا اور جو وہ ریڈنگ شو کرے گا وہ value ای 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 قول ہو گیا تو اوپن سرکیٹ ترمیل پوٹینشل ڈیفرنس ای 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 لیتے ہیں تو آپ چاہیں تو یہ والا طریقہ یاد رکھ لیں چاہیں تو یہ والا طریقہ یاد رکھ لیں لیکن یہ ایکویشن ہے کلوز سرکٹ کے کلیر ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں جی ڈیرسپنٹس غور کیجئے گا v is equal to ir v کو میں لکھ سکتا ہوں emf mathematically دونوں کے ایک جیسے اس کا یونٹ بی وولٹ اس کا یونٹ بی وولٹ تو اب ڈیرسپنٹس یہ آئی سریز میں آئی کہہ رہتا ہے سیم آگے ہے r r total resistance تو یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں r equivalent یا total بلکہ total لکھتے ہیں زیادہ بہتر بات تو یہ کیا ہے لیکن پھر بھی اب ڈیرسپنٹس یہ دیکھیں e is equal to i آگے ہے total تو total resistance دیکھیں 1 r یہ کھڑی ہے closed circuit کے بارے پہ یہ resistance تو ہوگی نا closed circuit اب یہ resistance ہٹی نہیں ہے ٹھیک ہے کھڑی ہے تو تب آپ کے پاس دو resistance ہے تو دونوں کا کیا کر دیں گے sum تو یہ آگیا r plus r ٹھیک اب ڈیرسپنٹس دیکھیں e is equal to i کو r سے multiply پھر plus i into r اب ڈیرسپنٹس غور کریں ذرا e is equal to یہ ir کیا ہے terminal potential difference تو میں لگ سکتا ہوں vt plus i into r تو یہ دیکھیں وہi equation ہی بن گئی اب یہاں سے آپ کو کیا چاہیے vt تو ڈیرسپنٹس یہاں سے آپ vt کو calculate کر لیں تو یہ بنتے ہیں vt is equal to vt اپنی جگہ پہ i r ادھر آکے minus ہو جائے گا تو e minus i into r تو وہi equation ہی بن گئی equation b ٹھیک دیکھو نا a جیسی ہی ہے تو بلکہ اس کو بھی a کہہ لے نا same آگی وہ بھی close circuit کا ہی case ہے تو ایک طریقہ وہ تھا kvl والا ایک طریقہ یہ ہے جو آپ کو صحیح لگے وہی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو closed circuit کی equation ہمیں کسی اس کی information دے رہی ہے کہ کیا جب circuit close ہوگا تو emf vt کے برابر ہوگی less ہوگی یا greater ہوگی اس equation کو دیکھ کے بتائیں open circuit کی باری میں تو دونوں برابر آگے نا تو اس equation پہ دیکھیں closed circuit جب تھا تو current تب 0 نہیں تھا current کی value not equal to 0 تو اب مجھے بتائیں کہ اس equation سے آپ کو کیا information مل رہی ہے کہ emf greater ہے vt سے یا vt greater ہے emf سے تو ذرا غور کریں یہ equation ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی یہ والی e زیادہ ہے کیوں اس میں سے اتنی value minus کر دو نکال دو تب جا کے یہ اس کے برابر ہو سکتی ہے ایسی ہے نا یعنی کہ e میں سے اتنا term اتنا factor نکال دیں نکال دیں تب جا کے وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب emf کیا ہوئی زیادہ ہوئی تو پھر ڈیسیونٹس یاد رکھ لیں اس case میں جو ہمارے پاس emf ہے وہ کیا ہے greater ہے terminal potential difference ہے لو جی یہ آپ کا emcee گوز clear ہو گیا اب ہم ڈیسیونٹس دیکھتے ہیں when cell is being charged مطلب vt e کے بھی برابر ہے vt less بھی ہے e سے کیا کوئی ایسا case ہے جس میں vt greater ہو جائے e سے یہ کیا possible ہے بلکل possible ہے cell is being charged let's suppose آپ کے پاس جو cell ہے کہتے نہیں ہے cell ختم ہو گیا اب cell کی emf 100% ختم نہیں ہو سکتی zero نہیں ہو سکتی کچھ نہ کچھ موجود رہتی ہے باقی رہتی ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں ختم ہو گئے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں پھر اس کو charge کرتے ہیں بیٹری کے ساتھ connect رہتے ہیں ایسی ہے نا تو جب cell charge جو رہا ہوتا ہے نا یعنی کہ emf کام ہوئی پڑی ہے اب اس کو charge کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پھر کیا ہوگا vt is equal to e اب e کیا ہو پڑھے پہلے سے کم ایسی ہے نا اب اس کو charging پہ لگائیں گے cell کو charging پہ کریں گے اس کے اندر کوئی چیز add ہوگی add تب جا کہ آپ کے پاس e جو vt equal ہوگی تو اس کا مطلب اس equation سے ہمیں یہ پتا چال گیا یہ equation ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی جو terminal potential difference ہے وہ کیا ہے اس case میں greater ہے emf سے لو جی یہ آپ کے پاس آگئے وہ 1 تھی یہ آپ کے پاس 2 ہے یہ آپ کے پاس 3 ہے تو اس طرح ڈی ایس 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 جس میں آپ نے یاد رکھنے ہے کہ emf جو ہے بلکہ book کی lines ہیں ان کو underline کر لیں کہ emf جو ہے وہ cause یہ کسی کے محتاج نہیں ہے emf کیا ہے cause ہے اور potential difference یہ کیا ہے اس کا effect ہے effect emf cause اور potential difference کیا ہے effect ہے اب اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک اور چیز ہے یاد رکھیں کہ جو emf ہے یہ کس کی وجہ سے ہے تو یاد رکھے گا emf کی ہے elektrolite کی وجہ سے ہے یعنی کہ جو battery cell میں chemical changes ہو emf جو chemical internal resistance کا role play کرتے ہیں تو جو یہاں پہ chemical energy convert اور electrical energy میں اس کی وجہ سے emf ہے اور potential difference کس کی وجہ سے ہے جو circuit میں external resistance کے درہو potential کا fall ہے اس کی وجہ سے potential difference ہے clear اب اسی کے ساتھ last important point اور یاد رکھ لیں کہ بھائی کی external resistance پہ depend کرتی ہے تو answer ہوگا no emf does not depend on the resistance r of the external circuit external circuit کی resistance پہ emf depend نہیں کرے گی ہاں جو potential difference ہے terminal potential difference وہ اس circuit کے external resistance r پہ depend کرے گا تو یہ تھے ڈیر ایس ٹھوئنٹ یہاں تک ہمارے پاس important points کی discussion اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک important mcq دیکھیں جی کتنا آپ نے پڑھا اسی سی ریٹ mcq یہاں بہر بنا رہے ہیں اب یہ آسان بنائیں گے پھر اس کے بعد آگے چل کے ہم جب discussion کریں گے تو پھر اچھے اچھے mcq discuss کریں گے کہتا ہے اگر آپ کے پاس ایک cell کی emf دی گئی ہے if emf is equal to 1.5 volt external resistance کی value دی گئی ہے سرکیٹ میں r is equal to 2 oh internal cell کی internal resistance ہے اس کی value 0.1 oh آپ سے کہتا ہیں آپ current i calculate کریں تو ڈی اچھے given it آپ کے سامنے ہیں آپ یہاں سے i calculate کریں کون سا formula use کریں e is equal to i into r plus r تو یہ دیکھیں e is equal to i into r plus r اب یہاں سے i چاہیئے نا ہمیں تو ڈی اچھے دیکھیں i is equal 2 اپنی جگہ پہ یہ آکے divide ہو جائے گا تو e divided by r plus r لو جس میں values put کریں گے آپ کے پاس answer آ جائے گا تو یہ آ جائے گے e کی value کتنی دی گئی ہے 1.5 divided by r کی value کتنی ہے 2 plus 0.1 تو اب ڈی اپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس i current کی value آ جائے گے ٹھیک ہے نہیں اب ڈی ایمپورٹن MCQ اور ڈسکس کرتے ہیں یہ سر کی ڈائیگرام ہے statement بھی آپ کو یہ چیزیں mention کر دے گا کہ فار example اس cell کی جو EMF ہے EMF وہ suppose کرتے ہیں ہمارے پاس خود سے کر لیتے ہیں EMF ہمیں وہ دیتے ہے 12 volt صحیح اور اس cell کی جو internal resistance ہے suppose کریں اس کی value ہے 10 multiplied 10 raised to power minus کا 2 اور اس طرح وہ دی ایس جو سرکیٹ میں آپ کو external resistance نظر آ رہی ہے اس کو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارے پاس unknown ہے unknown اس کی value ہمیں پتا نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ circuit کے اندر جو current flow کر رہے ہیں یہ ہم ساری values خود سے suppose کر رہے ہیں ٹھیک ہے suppose کرتے ہیں جو current flow کر رہے circuit میں وہ 12 minus 60 multiply 10 divided by 10 raised per minus 2 کا مطلب 100 یہ آگیا 100 یہ اسے cancel تو یہ آگیا 12 minus 6 تو answer کیا آگیا 6 تو VT ہمارے پاس آگیا 12 minus 6 6 volt جو بھی options given ہوں گی اس میں 6 volt کی option آپ کیا کر لیں گے سیلیکٹ کر لیں گے اب ڈیرشوٹ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایک MCQ جس کی statement میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ EMF of the cell EMF دی 2 volt current دیا گیا 4 amp current کی value کتنی ہے 4 amp وہ کہتا circuit کیا ہے short circuit short کر دیا گیا EMF دی 2 volt current dیا گیا 4 amp آپ سے کہتا to find the internal resistance circuit کیا ہے short short circuit کی آپ نے internal resistance calculate کرنی اور option آپ کے سامنے ہے نہیں ہو سکتا یہ تو کہانی ہے ہی نہیں اور circuit short کا مطلب کیا ہے short circuit کا مطلب ہے کہ اس circuit کے اندر جو external resistance ہے وہ اب نہیں نہیں اس کی value کیا ہے zero ٹھیک ہے جو circuit کے اندر external resistance ہے وہ سمجھو ہے ہی نہیں اس کی value zero تو اب ہم solve کر لیتے ہیں دیکھیں internal resistance ہے یہ تو کون سا formula use کریں دی فارمula use ہوگا e minus کا direct لکھ دیتے ہیں na vt is equal to e minus ka ir ٹھیک اب vt کی دکھیں کیا لکھ ڈے students ir is equal to e minus ka ir اب r کی value zero تو zero is equal to e minus ir اب ڈے students یہاں سے آپ ir کو ادھر لے جائیں تو یہ بن ڈے ir is equal to e ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ڈے students یہاں سے r تو r is equal to e divide by i formula بن ڈی values put کر دیں emf کی value کتنی دی گئی ہے 2 volt 2 divided by i کی value کتنی ہے 4 تو 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 end to end connect کیے گئے ٹھیک تب سرکٹ ہمارے پاس close ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اگر سریز میں سیل اس طرح سے connect کیے گئے ہو تو پھر یاد رکھئے گا total EMF of the battery جو total یہاں پہ EMF ہوگی وہ کس کے کل ہوگی N multiply by E اب E کے ہے EMF اور total cell کتنے ہیں 3 تو اس کا مطلب total EMF of the battery یہاں پہ کیا بن جائے گی 3E سیمپل آ جائے گی N کا مطلب Y ہے نمبر of cells تو اس کیس میں 3E آ جائے گا اس سرکٹ سے آپ سے پوچھا جائے سکتا ہے total internal resistance of the battery جو جو cell use کیے گئے ہیں ان کی internal resistance ہر ایک cell کی ہے نا اپنی تو وہ جو cell کی battery کی internal resistance ہے ان کی total resistance internal resistance کیا ہوگی تو پھر یاد رکھیں کہ جیسے آپ سریز کمبینیشن میں پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی سریز کمبینیشن ہی ہے resistor کا تو سیمپل آپ ایڈ کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا N into R R سے مراد کہے ہیں internal resistance کیونکہ internal resistance کی میں بات کر رہا ہوں تو N ہے تو 3 cells ہیں تو اس کا مطلب کیا بن گیا یہ بن گیا جی 3 into R یہ ہوگی total internal resistance اس طرح سے چھوٹے چھوٹے باتیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہاں اگر وہ یہاں پہ یہ کہہ دیں کہ total resistance of this circuit total resistance of this circuit بتاؤ internal covered نہ دے پھر کیا کریں گے آپ پھر دیشنٹس اسی فارمولے میں آپ اس R کو کیا کر دیں گے add کر دیں گے تو یہ بن جائے گا N R پلس R یہ total resistance of this circuit ہو جائے گی اسی طرح اس circuit سے آپ سے current پوچھا جا سکتا ہے تو current کے لئے directioners equation use کر لیں یہاں پہ اور اس کو آپ لکھ لیں I is equal to یہ پہلی چیز لکھی ہے نا N E ویسے تو یہ I is equal to V over R والا فارمولہ ہی ہے اور آخری چیز یہ ہے نا تو N R پلس R لو جی یہ آپ کے پاس کیا ہوگا current کے لئے series combination میں فارمولہ ہوگا دیکھیں نا I is equal to V over R ہوتا ہے نا تو دیکھیں R کے ساتھ جتنے سیل ہیں N آ جائے گا اور پلس external resistance R آ جائے گی تو یہ E کے ہے V کے equal ہے نا یوں بھی potential یہ بھی potential تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ current ہوگا updatesions یہاں سے پھر دو بڑے important points ہیں کہ circuit میں current maximum cup ہوگا اور minimum cup ہوگا تو یہ دو case بن گئے نا تو یاد رکھئے گا جب اس small r کی value اس capital R سے بہت کم ہوگی تو small r کیا ہو جائے گا neglect تو پھر current کیا ہوگا N E over R اسی طرح اگر capital R کی value small ہو جائے یعنی کہ میں یہاں پہ discuss کر دیتا ہوں دو case کون سے بنے گی number one اگر R very very less than R ہو جائے پھر یاد رکھئے گا current کس کے equalہ جائے گا یعنی کہ R less ہو جائے گا zero ہو جائے گا یہاں پہ zero تو اوپر formula بجائے گا جی N E over R پھر current کا یہ relation ہوگا اور اگر آپ کے پاس دوسری condition بندی ہے کہ R second condition یہ والا R very very less than R ہو جائے تو پھر یہ والا R کیا ہو جائے گا zero تو پھر formula بجائے گا current کا N E divided by N R N N سے cancel تو E divided by R یہ ہوگا ٹھیک ہے اتنی باتیں آپ اس میں یاد رکھ لیں بہت ہے اب آج ہیں parallel combination میں تو parallel combination میں دیکھیں face to face connect ہے negative کے سامنے negative negative کے سامنے negative ہے اور پھر یاد رکھیں آمنے سامنے اور آمنے سامنے اس طرح سے کہ ان ساروں کو command کرنے لئے point کیا ہو ایک ہی ہو ٹھیک ہے یہ بڑا ضروری ہے ہم نے آپ کو previous lectures کے اندر بتایا ہوگا ہے یہ بات تو اب parallel میں current divide ہو جاتا ہے اور voltage کہہ رہتی ہے same رہتی ہے تو suppose کریں یہ آپ کے پاس current current کی direction ٹھیک current یہاں پہ پہنچے گا divide ہو جائے گا اب ذرا self پہ غور کریں اس کی emfbe اس کی be اس کی be تو اس کا مطلب اگر ان cells کی emf equal ہے internal resistance بھی equal ہے ایک جیسے cell connect کیے گئے ہیں equal تو پھر current جو divide ہوگا وہ بھی equally ہوگا ٹھیک ہے اگر resistance different ہو تو پھر current division بھی different ہوتی ہے اگر parallel combination میں resistance کی value ساروں کی same ہو تو پھر equally current divide ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ادھر جانے والا current suppose کریں i1 ہے ادھر جانے والا i2 ہے ادھر جانے والا i3 ہے تو یہ ادھر سے آیا اور یہ ادھر سے آیا تو equally divide ہوگا یہاں پہ اس point پہ آ دے گا تو update اس combination میں ہمارے پاس وہی چیز total emf of battery کیا ہوگی voltage divide نہیں ہوتی parallel میں سیم رہتی ہے تو جو اس کی ہوگی وہی ان کی ہوگی تو اس کا مطلب وہ کس کے equal ہے سیل کی emf equal تو e کے equal ہوگی ٹھیک اسی طرح next point total internal resistance of the battery total internal resistance پوچھ لے تو جیسے resistor parallel میں formula تھا r by n تو یہاں پہ بھی کیا دے گا internal resistance r by ایک جیسی تو اسی لئے آ جائے گا small r divided by n تو shortcut trick آپ use کر سکتے اس کے بعد اسی طرح next آپ سے پوچھے کیا پوچھے جی third point ہم نے یہاں پہ لکھا تھا یہ total resistance of the circuit internally total resistance of the circuit یہاں پہ پوچھے تو اس کے لئے جیسے یہ formula یاد رکھا تھا ویسے اس کے لئے یاد رکھ لیں وہ تو یہ ہوگا آپ کے پاس total resistance of the circuit اس circuit کی total resistance کا یہ formula ہوگا اب یہاں پہ current کا formula ہوگا یہاں سے current کا formula بنا سکتے ہیں تو i is equal to یہ ہٹا دیں یہ current کا بار ہی نا sorry یہ یہ نہیں اس کو add کریں گے تو یہ answer نہیں آئے گا بلکہ یہ ہی والا answer آئے گا تو یہ بنے گا r by n plus r یہ ہوگا total resistance sorry یہ ہوگا total resistance of this circuit اب ہمیں چاہئے current तो یہاں current آئے वो होग dear students यह पे लिख देता हूँ i is equal to अब change होग direct formula लिखते लिखते ठीक n e इसी को देखे n r plus small r अब यह होग current का formula in parallel combination फिर से वह दो possibilities नमबर वन r very very less than capital r फिर क्या होगा current निकाल सकते हो इसी तरह से और दूसरा case small r very less than r तो फिर आप current की value निकाल सकते है कब maximum or minimum हो यह थी हमारे पाज़ series and parallel combination अप डिर स्ट दो equations बड़ है remember that क्या कि अगर cell connect हो series में इस तरह से के देखे इस cell का negative side इस cell की positive side के सामने है और उनकी EMF की value भी दी गई है और आप फार्मूला और equation यही याद रखेंगे क्या कि देखे negative side के सामने positive side तो फिर EMF क्या हो जाएगी एड़ हो जाएगी अप जाएगी याद रखेंगे तो एड़ हो जाएगी तो total EMF तो वो क्या हो जाएगी एड हो जाएगी R1 प्लस R2 अब यहाँ पे अगर मुझे total EMF देखनी हो तो कितनी है E1 प्लस E2 3 प्लस 1.5 तो कितना आएगा 4.5 इस तरह और अगर डियास negative के तरह से फिर चलता जाए तो जब दोनो साइड एक दूसरे के सामने एक जैसी आजाए तो फिर याद रखे गा जो total EMF होगी उसके लिए फार्मूल होगा E1 बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अब इसमे E1 बड़ी होनी चाहिए ठीक है और जो इक्विल्ट रिजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो उसमे आपके पास फार्मूल वही रहेगा R1 प्लस R2 एड़ जाएंगी रिजिस्टेंस कलेट कर सके अब डेश्टेंस हमारे पास है Maximum Power Output तो यहां से MC क्यो आता है डेश्टेंस याद रहे इस टॉपिक के सिर्फ रिजल्ट को हम यहां पे डिसकस करेंगे इसकी डेरिवेशन की 13 की प्लेश्ट में जाएं वहां पे आपको अलग से इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगे और इस टॉपिक हमने डिटेल में डिसकस किया आँए इंशाल्ला आप देखेंगे तो आपको हर एक इंटू कैपिटल आर इस कैयर ओवर फॉर इंटू कैपिटल आर बुक में जाएगे यहां पे कैपिटल आर है स्मॉल आर है कैपिटल आर ही है अब इस रिलेशन को देख कुछ स्टूडन्स और कुछ टीचर्स यह कहते हैं कि यह वाला रिलेशन गलत है यह बुक में गलती है यहां पे आर की जगा स्मॉल आर होना चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ कि यह गलत नहीं है यह बुक में गलती करता हूँ तो मुझे उमीद है कि आपको जरूर समझ आएगी बाकि जो कहते हैं कि नहीं बुक में मैं 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 बुक की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि बुक में यहां स्मॉल आर होना चाहिए गलत है तो उनकी अपनी रहे अपनी समाज मैं यह कहता हूँ कि यह गलती नहीं है अब मैं आपको दोनों बाते बताऊंगा कि बुक में यह कैपिटल आर की सेंस क्या है यह ठीक लिखाव और जब एम सी अब मैं आपके सामने यह वल्य रिजल्ट पेज करता हूँ सिर्फ इस रिजल्ट को देखना इधर भी नहीं देखना उधर भी नहीं देखना सिर्फ इस फार्मूले को देख्ए इस फार्मूले को سائٹ پہ میں کیا ایسی چھیڑ چھاڑ کروں کہ ادھر والا ریزلٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے تو سوچیں کیا کروں ایک ہی طریقہ ہے کہ اس آر کو کم کرتے جائیں اس کو جیسے جیسے کم کرتے جائیں گے یہاں کا ریزلٹ بڑھتا جائے گا یہ ہی طریقہ ہے اس کے لاؤں کی طریقہ ہے بتائیں ہے نہیں نا تو اس کا مطلعہ بر یہ صرف فارمولے کو دیکھنا ہے اس کا فارمولہ میں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس آر کو جیسے جیسے کم کرتے جاؤ گے ادھر سے پاور بڑھتی جائے گی اب ایک وقت آئے گا کہ اس آر کو کم کرتے 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 اتنا کم کر دو کہ یہ جو سرکیٹ کی ایکسٹرنال رزسٹنس ہے جسے آپ کم کرتے 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 اتنا کم کر دیں کہ یہ انٹرنال رزسٹنس آر کے کیا ہو جائے برابر ہو جائے تب سرکیٹ میں جو آوٹپوٹ پاور ہوگی وہ مکسیمم ہوگی تو اگر آپ نے سرکیٹ سے مکسیمم آوٹپوٹ پاور لینی ہو تو سرکیٹ میں جو لوڈ رزسٹنس ہے اس کو کم کرتے 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 اتنا کم کر دیں کہ وہ انٹرنال رزسٹنس کے کیا ہو جائے ایکول ہو جائے تب سرکیٹ سے آپ کو مکسیمم آوٹپوٹ پاور ملے گی تو بک والا یہی میتھامیٹیکل ریلیشن دیکھ کے تو یہی سینس یوز کر رہا ہے پہلے وہ فیزیکل میننگ بتا رہا ہے سرکیٹ بنا رہا ہے آپ کو سمجھا رہا ہے تھیوری میں لکھ رہا ہے پھر جب اس نے ریزلٹ پیش کیا تو اس ریزلٹ سے ماتھامیٹیکل سینس بھی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ صرف فارمولے کو دیکھ کے بتانا ہو تو پھر یاد رکھیے گا اس آر کو کم کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا وہ یہ سینس لے رہا ہے کہ اس آر کو کم کرتے جائیں کرتے جائیں اس سمال آر کے برابر جیسے ہی کریں گے وہاں سے آپ کو آورپوٹ پاور کا میکسیمم ریزلٹ مل جائے گا تو بک والا ہر طرح کی سینس بتا رہا ہے آپ کو ٹاپک کے اندر اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ آپ شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بک نے تو آپ کو الگ الگ سینس بتا نہیں ہے فیزیکل میننگ بھی کلیر کروا رہا ہے ڈائیگرام سے بھی بتا رہا ہے تھیورٹیکل بھی لکھ رہا ہے پھر میتھامیٹیکل ریزلٹ آیا تو اس سے میتھامیٹیکل سینس بھی تو وہ سمجھائے گا کہ اس فارمولے کو دیکھو میں کیا کرو مجھے پیچھے کی کہانی نہیں پتا تو بھئی یہ کی کہانی ہے کہ اس آر کو کم کرنا سیٹ کر دیں وہاں سے باور بڑھتی جائے گی تو کہاں غلطی ہے غلطی تو ہے ہی نہیں اب جو کہتے ہیں کہ یہاں پر سمال آر ہونا چاہیے وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ٹاپک سٹارٹ سے چلتا آ رہا تو وہ ٹاپک میں کہہ رہا ہوتا ہے ڈائیگرام میں اور تھیوری میں کہ بھئی کیپٹل آر جو ہے ایکسٹرنل ریزلسٹنس جس کو لوڈ ریزلسٹنس کہہ رہے ہیں اس کو کم کرتے 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 آر کے ایکوال انٹرنل ریزلسٹنس کے ایکوال جیسے ہی ہوگی تو اس ٹائم آپ سرکٹ سے آؤٹپٹ پاور میکسیم لے سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی لیے انٹ پہ پھر یہاں پہ کیا ہونا چاہیے سمال آر کیونکہ وہ بھی تو شروع والی ساری سینس ایڈ کرتے کرتے انٹ پہ جا کے وہی سینس لینا چاہتے ہیں نہیں آپ بک کے مقابق الگ الگ سینس لو تب آپ کو یہ غلط ہی نہیں لگے گا بات سمجھائی تو یہ ڈی ایس ون سے غلط نہیں ہے صحیح لکھا ہوئے ہاں اب جب ایم سی کیو آتا ہے پھر ایم سی کیو میں یہ والی اپشن بھی ہوتی ہے یہ والی اپشن بھی ہوتی ہے تو ہم کون سی اپشن سیلیکٹ کریں اگر یہ غلط نہیں ہے دیکھیں آپ ذرا غور سے سننے دیکھیں ایم سی کیو کی سٹیٹمنٹ میں وہ جسٹ آپ سے ریزلٹ پوچھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے الگ الگ سینس سمجھاؤ نہیں وہ کہتا ہے سرکٹ میں میکسیمم آؤٹپٹ پاور کب ہوگی یا اس کا میکسیمم آؤٹپٹ پاور کا ریلیشن کیا ہے ریزلٹ کیا ہے تب تو صرف آپ نے ریزلٹ بتانے ہیں کیسے کیسے کر رہے ہو کیا کیا کر رہے ہو یہ نہیں بتانے کی ضرورت صرف ریزلٹ بتانے ہیں تو تب دیشنٹ سر ہم یہ والی ریلیشن کیوں سیلیکٹ کریں گے اس ریلیشن میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آر کو کم کرنا سٹارٹ کرو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ایم سی کیو میں ہم نے ڈریکٹ آنسر دینے سمجھانا نہیں ہے تو آنسر دینے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اس میں اس آر کو کم کرتے 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 اتنا کم کر دیں کہ یہ والا آر انٹرنل ریزلٹ کے برابر ہوگا جب برابر ہوگا تب ریزلٹ کیا ہوگا میکسیمم تو یہ دیکھیں یہ والا آر کیا بن گیا small r تو اس کا مطلب اب یہ ریزلٹ کیا ہے میکسیمم آؤٹپٹ پاور ہے تو پھر اب یہی والی اوپشن سیلیکٹ کریں تو اسی لیے جب ایم سی کیا آئے گا تو ڈیرس ونٹس آپ یہ والی اوپشن سیلیکٹ کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ سمجھانا نہیں ہے صرف ریزلٹ بتانا ہے اب بات سمجھ آئی تو اس طرح مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی باتیں سمجھ آگئے ہوگے اب نیکسٹ ایجی کرچوفز رولز ڈیرس ونٹس یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس سیمپل سرکٹ آ جائے اس طرح سے سیمپل سرکٹ آ جائے تو اس میں آپ ہیلپ لیتے ہیں اوہمزلا کی ٹھیک ہے سیمپل سرکٹ کے لیے اوہمزلا اپلائے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس سرکٹ آ جائے کمپلیکس اس طرح سے تو پھر ڈیرس ونٹس یاد رہے آپ اوہملا اپلائے کریں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آپ سے نئی ہوگا اس لئے پھر آپ کی ہیلپ کون کرتے ہیں کرچوف تو کمپلیکس سرکٹ کے لیے کرچوف رول کا یوز کرتے ہیں تو اب کرچوف کے جو رولز ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں یہاں پہ جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں KCL and KVL کرچوف کرنٹ اور کرچوف وولٹیج اب یہاں پہ ان دونوں لاز میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گے صرف وہ ڈسکس کرنے ہیں پھر یہاں کیوں کیسے ہوا کیسے ہوگا سارا سمجھ یہ نہیں کہنا کیونکہ یہ چیزیں آپ نے سمجھ نہیں ہوتی ہیں FSE میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈے بے ڈے ڈیسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پھر بھی کچھ پرابلم ہے آپ کو نہیں سمجھ KCL KVL کی تو دیر سٹوینٹس پھر میں چاہوں گا کہ آپ چیپٹر تھرٹین کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں پہ آپ KCL KVL کی ویڈیو دیکھیں اور ڈیٹیل میں دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں سمجھیں آسان سے آسان کر کے سمجھایا ہوگا ہے with suitable examples اور میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کلیر ہو جائے گا پھر یہاں پہ آئیں گے تو بھاگتے جائیں گے اور آپ سیکیوز آپ کے اس لئے solve ہو جائیں گے اور میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ دیکھیں جب تک آپ بک کے ہر ٹاپک کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے تب تک مزہ نہیں آئے گا نہیں آپ سے ایم سیکیوز کہیں نہ کہیں آپ فس جائیں گے کیونکہ ایم سیکیوز تو ہر طرح کا آئے گا کونسیپچول بھی آئے گا انفارمیشن بیسٹ بھی آئے گا اپلیکیشن بیسٹ بھی آئے گا تو کہیں نہ کہیں دیکھا پھر لیکچرز لیے پھر جو ہمارے پاس الگ الگ ٹاپک کی الگ الگ ویڈیوز پڑھی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں ڈیٹیل میں نوٹ کیا ہوئے ٹاپک میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں پھر آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ کا ایسی لی ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا مسئلہ تاب آتا ہے جب آپ ایک چیز کرتے ہیں اور ایک چیز آپ کو پتہ نہیں ہمیں کام ٹائم میں سارا کچھ دے دو بس ہم کر لیں اگلی دن ہم پہنچ جائے ہیں شیر آگے جی ٹیسٹ دینے نہیں ایسا نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ایک ایک ٹاپک کو آپ اچھے طریقے سے کلیر کریں اگر ایک پوائنٹ بھی آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو چالیس میٹی کی ویڈیو دیکھنی پڑے ہو سکتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا میڈیکل کا ٹیسٹ کلیر کرنا تو اسی لیے آپ ہر ایک لیکچر کو پوری توجہ سے سنیں سمجھیں ساتھ ساتھ نوٹ کریں یہ میند کس کے لیے کر رہے ہیں ہم نے ٹیسٹ دینے نہیں اے آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینے ہیں یہ ساری میند ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں یونکہ آسان کام نہیں ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہو گئے ہیں بہت مشکل کام ہے بنائے نا ذرا ویڈیو لگ جائے گا پتہ آپ کو بہت مشکل کام ہے اس کو سمجھیں اور ہماری بات غور سے سنکے اس پر عمل کریں انشاءاللہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو بہرحال کیسیل کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیسٹ دینے کیسیل کا دوسرا نام ہے ہمارے پاس پوائنٹ رول کیا نام ہے جی کیسیل کو پوائنٹ رول بھی کہتے ہیں پوائنٹ رول اور اس کے بعد ڈسکس پوائنٹ رول کے بعد کیا ہوا کہیں ہل تو نہیں گئے ایک مند میں چیک کر لوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کہیں پہ کوئی چیز ہل گئی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بورڈ سکرین میں آ رہا ہو کے نہ آ رہا ہو میں چیک کر لیتا ہوں ہاں جی ٹھیک ہے چلیں جی تو میں کہہ کر رہا تھا کہ کیسیل کو پوائنٹ رول کا بھی نام دیتے ہیں اور ڈیاسپنٹس اس کو جنگشن رول کا بھی نام دیتے ہیں جنگشن رول اور تیسرا نام اس کا یاد رکھ لیں اس میں نوڈ فکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو نوڈ سے نوڈل رول بھی کہتے ہیں تو یہ تین نام یاد رکھ لیں اب اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہوگی دیکھیں سٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ ہوگی کہ اگر اس ڈائیگرام پہ غور کر رہے نا تو سٹیٹمنٹ آپ خود بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہے سٹیٹمنٹ ہے یہی کیسیل ہے کوئی ہے مشکل نہیں بہت آسان دوبارہ سن لیں اس پوائنٹ کی طرف آنے والے کرنٹ کا سم برابر ہونا چاہیے اس پوائنٹ سے دور جانے والے کرنٹ کے سم کے تو یہ ہے کیسیل کی سٹیٹمنٹ تو ڈائیگرام آپ کے سامنے دیکھیں اس پوائنٹ کی طرف یہ کرنٹ آ رہے ہیں ریزیسٹر آر ون کے طرف پاس ہو رہا ہے جی آئی ون سکس ایم پیئر ایرو کی ڈریکشن دیکھیں پوائنٹ کی طرف آ رہا ہے یہ کرنٹ یہاں سے جا رہا ہے جی اس کو ہٹا ہے یہاں سے آئی ٹو فور ایم پیئر پوائنٹ کی طرف کرنٹ جا رہا ہے ایرو کی ڈریکشن پہ اور پھر اس پوائنٹ پہ کٹھا ہوا سکس اور فور ٹین پھر وہ ٹین آگے اس پوائنٹ سے دور جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ٹو ایم پیئر اور ادھر جا رہا ہے ایٹ ایم پیئر تو ایٹ پلس ٹو ٹین ادھر سکس پلس فور ٹین تو دونوں سائٹس پہ کرنٹ کیا ہے ایکول تو یہی آپ کے پاس KCL کی سٹیٹمنٹ ہے تو پھر ڈیرسوٹس اس کا mathematical relation لکھنا ہو تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پوائنٹ کی طرف آنے والے کرنٹ کا سم آئی وان پلاس آئی ٹو اس ایکوال ٹو پوائنٹ سے دور جانے والا کرنٹ آئی ٹری پلاس آئی فور ٹھیک ہوگی ڈیرسوٹس ایٹ پلاس ٹو ٹین لو جی ایکویشن سیٹسپائی ہو گئی اسی چیز کو تیسوٹس آپ یوں بھی لگ سکتے ہیں سمیشن یعنی کہ ٹوٹل کرنٹ سم آف آل کرنٹ کونسا ٹو ورڈز ٹو ورڈز اس ایکوال ٹو سم آف آل کرنٹ کونسا آوے آوے تو یہ بھی mathematical equation ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو سیمپل یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سم آف آل کرنٹ سے میٹنگ ایٹا جنگشن ایز زیرو کہ اس پوائنٹ پہ ملنے والا تمام کرنٹ کیا ہو جائے زیرو ہو جائے تو تب بھی آپ کے پاس یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور اس کو آپ mathematical لکھ سکتے ہیں summation i is equal to زیرو لو جی اپ ڈیرس ورڈز دو پوائنٹ سیپسیم بھی بڑے امپورٹنٹ ہے یہ زیرو کپی ہوگا دیکھیں پوائنٹ کی طرف آنے والا کرنٹ آپ ہمیشہ لیں گے positive اور پوائنٹ سے دور جانے والا کرنٹ کیا لیں گے sign اس کا negative تو دور یہ جا رہے ہیں اس سائٹ پہ کیا ہے positive اس سائٹ پہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا سام کر رہے ہیں تو دور جانے والا کیا ہوگا negative تو negative پلس سے کیا ہو جائے گا cancel یعنی کہ 10 minus 10 cancel answer 0 تو اسی لئے میں نے پھر اسی بات کو دیکھتے ہو یہاں پہ conventions لکھیں آپ نے یاد رکھنا mcq پوچھ سکتے ہیں کہ i flowing towards the node current جو node کی طرح flow کر رہا ہوگا وہ آپ لیں گے positive اور جو current away یعنی کہ point سے دور جا رہا ہوگا اس کے لئے آپ direction یا sign لیں گے negative ٹھیک ہو گیا اب directions یاد رکھئے گا بڑی important بات کہ اگر اس i1 کی جگہ دیکھیں current basically q اور t is equal to i ایسی ہے نا تو اگر میں اس side پہ t سے multiply کر دوں اس side پہ t سے multiply کر دوں یعنی کہ اس equation 1 میں اگر میں دونوں sides پہ t سے multiply کر دوں یہ کیا بن 1 i2 multiply t کیا بن گئے q2 بات سمجھ دائی تو اس کا مطلب اس equation میں ہمیں یہ information ملی q1 plus q2 is equal to q3 plus q4 تو پھر میں اس statement کو دیکھ کہ کہ سکتا ہوں کہ kcl یہ explain کرتا ہے law of conservation of charge کو یہ charge نہیں آگیا اس کا مطلب یہ equation کیا بتا رہی ہے کہ اس point کی طرف جتنا charge آئے گا اتنا ہی charge اس point سے دور جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ point کی طرف charge زیادہ آئے اور اس point سے دور کم جائے ایسا نہیں ہو سکتا جتنا charge اس کی طرف آئے گا اتنا ہی charge اس دور جائے گا charge کہ رہے گا constant رہے گا تو اس لئے یہ equation آپ پاس information یہ دے رہی ہے کہ charge کیا رہے گا same constant تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ KCL یہ explain کرتا KCL is the manifestation of law of conservation of charge یہ option آئے گی mcq میں بان کے charge ٹھیک ہے تو یہ topic complete اس سے ریٹ ایک important mcq ہے آپ خود solve کریں گے اور comment سیکشن میں مجھے answer بتائیں گے اور ایمان داری سے وائر کی طرف آنے والے current کی value کی ہو گی ٹھیک ہے ن یہ value آپ calculate کرنی ہے ڈائی کی value آپ calculate کرنی ہے ڈائی گرام دے سکتے ہیں direction آپ کو یہاں پہ نظر آ رہیے option آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو یہ mathematical relation آتا ہے تو آپ ایک منٹ سے پہلے پہلے صرف اس کو 10 سے 20 سیکنڈ میں solve کر سکتے ہیں اور answer بتا سکتے ہیں لگو جی اب ہم start کرتے ہیں kvl case of voltage law statement کیا ہوگی algebraic sum of all potential changes in closed loop is zero تو اس کی ڈائی گرام ہم نے بڑی زبردست طریقے سے آپ کو سمجھائی تھی example کے ساتھ تو اس کے لئے آپ kvl کا topic chapter 13 کی playlist میں لازمی دیکھیں اگر آپ اچھے سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ topic آتا ہے پھر ہم صرف points discuss کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم point discuss کر نے ہے ٹھیک ہے تو اس کی statement کیا ہوگی جی سارے کا potential changes کا sum ہے تو یہ تھی mathematical equation kvl کی اب اس میں ہمارے پاس important note ہے جس طرح وہ تھا law of conservation of charge تو یہاں پہ kvl ہے kvl یہ explain کرتا ہے law of conservation of energy کو تو ہم کہیں kvl is the manifestation of law of conservation of energy یہ بھی آپ کا important mc use energy اس کے بعد میں یہاں پہ چھوٹا سا circuit لے بھوک والی circuit diagram یہ یہاں س صرف آپ کو تریقہ بتا دیتا ہوں کہ mathematic equation لکھتے کیسے loop چلانا ایک تریقہ سیکھ لیں لیکن یہاں پہ سامنے mc کی ہو ہے تو اس کو clear کرنے لئے کچھ students اگر direct اس ویڈیو میں جائے جانا پڑے گا ایسے نہیں آپ چیزیں clear ہو جائیں گی تو یہ آپ کے پاس circuit ہے اس circuit میں آپ کے پاس یا تو یہ والی emf greater ہونی چاہیے ہے جو greater وہاں سے چلنا start کرنا ہے تو negative to positive positive جیسی cell کے cross چلیں گے تو potential یا emf ہوگی وہ ٹھیک تو اب یہاں سے ہم چلنا start کرتے جی negative to positive تو emf کیا لیں گے plus تو یہ دیکھیں plus کا e1 آگیا کیونکہ جو بڑی emf ہوگی ادھر سے آپ چلنا start کرنا ہے آگے پہنچے آگے resistor ہے resistor potential کھائے گا تو sign negative تو یہ دیکھیں کرنا add کیونکہ algebraic sum of all potential changes is 0 سارا sum کرنا is equal to 0 یہ دیکھیں 0 ہے کھڑے سارے potential کو sum کرنا یہ آگیا plus resistor potential کھائے v is equal to ir تو ir r1 تو یہ دیکھیں negative کیونکہ potential کھائے resistance تو کھائے اس sign کھائے negative تو minus i into r1 پھر plus آگے گئے آگے پوزیٹیو terminal پوزیٹیو سے negative جا رہے جب negative سے positive جا رہے تھے تو آپ نے کہ لیا plus positive negative جائیں تو sign negative تو یہ دیکھیں minus e2 پھر plus آگے کیا ہے resistor potential کھائے گا sign negative یہ negative potential کیا ہوگا i into r2 i into r2 پھر آپ وہاں پہ پہ آنچ گئے یہاں سے چلنا سٹارٹ کیا تھا close پورا پورا آپ نے complete کر لیا close loop ہو گیا complete تو اب is equal to zero تو اس طرح دیرسونس یہاں سے آپ کے پاس kvl کو apply کرتے ہوئے equation آگئی ہے اب یہاں سے جو چیز آپ چاہیے چاہیے وہ آپ easily calculate کر سکتے تو یہ ہے طریقہ تو اگر یہ آپ کو طریقہ سمجھ آگئے تو پھر ڈیس ایم سی کی بھر خود solve کریں صرف ہم نے اس آر ٹو کے ساتھ ایک ریزسٹر اور لگا دی ہے آر تھری طریقہ یہی چلے گا تو یہاں سے چلنا start کریں close path complete کریں اور اس میں سے آپ option select کریں اور comment section کے اندر لازمی بتائیں کہ کون سی option ہے ٹھیک ہے نا اب جی ہم دیکھتے ہیں ویڈ سٹون بریج تو آپ اپنے سلیبس میں چیک کریں کہ یہ ویڈ سٹون بریج اب اس کو بھی یہاں پہ discuss نہیں کریں گے تاکہ ایم سی کی بریج اس کو ہٹا دیں گے پھر بریج نہیں ہوگا یہ بیچ میں connection کریں گے گلوینومیٹر کا resistance کا تاکہ بریج یہ ہم نے ویڈیو میں explain کیا ہوئے اب آج اس سر کی ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اپنے balance condition کا use کرنا ہے یہ کون سا بریج ہے balance بک والی condition بیلنس بریج کی ہے بیلنس بریج کا مطلب ہے کہ inner resistance پہ ساری values اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہاں پہ گلوینومیٹر لگایا ہوئے یہ zero deflection شو کرے تب آپ کا بریج کیا ہوتا ہے بیلنس condition پہ ہوتا ہے تو جب یہ گلوینومیٹر کی value کیا آج zero گلوینومیٹر کیا deflection شو کرے zero اب وہ کب ہوگا جب یہاں کا potential اور یہاں کا potential کیا ہو جائے گا same برابر یہ potential same کیسے کرتے ہیں یہ آپ سکھایا ہوئے بتایا ہوئے ویڈیو کے اندر جو علاقے سے اس کا topic ہے اس میں کہ آپ کے پاس یہ resistance جو ہوتی ان کو آپ set کرتے ہیں اور پھر جو بھی unknown resistance ہوتی اس کو finite کرتے ہیں تو بہرحال balance condition کیا ہے کہ point A اور point B کا potential جیسے equal ہوگا تب یہ bridge جو balance ہو جائے گا اور گلوینومیٹر کیا across current کی value کیا ہوگی zero تو یہ دیکھیں IG is equal to zero تو بن جائے گی parallel یعنی کہ یہ دو resistor ان کے کیسے connect کی گئی ہیں parallel یہ دو ان کے ساتھ کیسے connect کی گئی ہیں parallel لیکن یہ دو آپس میں کہ ہے series میں اور یہ دو آپ میں کہ یہ بھی series میں یہ بھی series بہر سمجھ آتی ہے تو balance bridge میں جو آپ کے پاس formula ہوتا ہے وہ ہوتا r1 divided by r2 is equal to r3 divided by r4 اور r4 کو آپ نے کیا کہا تا unknown resistance rx اور یہ ہی آپ calculate کرنی تھی تو یہ تو ہوگی بک بھولی بات اب ہوگا کیا اب ڈیاس سپوز کریں کہ اس resistance کو میں نام دیتا ہوں r3 کا اس resistance کو نام دیتا ہوں r1 کا اس resistance کو نام دیتا ہوں r2 کا اس resistance کو نام دیتا ہوں r1 3 2 4 یہ 4 ویسے کی ویسے ٹھیک ہے نا چلیں اس کو 4 کہ لیں اگر change ہی کرنا ساری اور اس کو کیا کہ لیں 2 کہ لیں ٹھیک اب یہ میں نے نام change کر دی ہے اب آپ کو فوراں بتانا ہے کہ اس کا اس طرح سے فارمولا کیا نشانی یاد رکھ لیں کہ z بنا لیں دیکھیں یہاں سے چلنا سٹارٹ کریں یہ سریز میں ہے تو a کی line میں آ جائیں گے دیکھیں یہ دونوں points a کی line میں آ گئے آگے یہ galvanometer آ گیا پھر یہ دو resistor کے ہیں سریز میں تو یہ سریز میں آگئی a کی line میں آگئے clear بنگی نا سادھ simple ڈاگرام آب یہ r a r b r c r d اس کو دیکھتے ہو پہلے بنا لیں ادھر r a divided by r b r a divided by r b is equal to r c divided by cut کر r d r c divided by r d اب یہ چیز یہاں پہ اپلائیں کریں آپ کے پاس answer آجائے گا یہ دیکھیں r a over r b r r over r 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 is equal to r r r cis r 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 R1 divided by R2 یہ والی option آپ select کر لیں گے جو آپ کے پاس options ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب Dear Students last میں ہمارے پاس ہے potential meter تو potential meter کو ایک دفعہ آپ سلیبس میں چیک کر لیں گے یہ topic ہے کے نہیں ہے اب اس کو detail میں یہاں پہ discuss نہیں کریں گے اگر آپ کو detail میں یہ topic دیکھنا ہے تو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں کتنی دفعہ کیا چکا ہوں کیونکہ Dear Students مجھے پتا ہے کہ کچھ students direct videos پہ آئیں گے NMD CAD کے lecture پہ اور وہ صرف یہ سارا چھاپا ماریں گے اور پھر اس کے بعد رٹہ مار کے بیٹھ جائیں گے لیکن وہ پھر مار کھا جائیں گے کہیں نہ کہیں تو اسی لئے آپ جب تک detail میں نہیں چیزوں کو سمجھیں گے تب تک مزا نہیں آئے گا ہاں جنہوں نے اچھے طریقے سے تیاری کی ہوئی FSE میں وہ پھر یہاں پہ بھاگتے جائیں تو potential meter کو ہم use کرتے ہیں پہلے نمبر پہ potential difference کو measure کرنے کے لئے دوسرا بڑا important point ہے کہ it can be used as a potential divider potential divider کے طور پہ بھی آپ potential meter کا use کرتے ہیں it can be used to find the unknown EMF of this cell اگر cell کی EMF آپ کو معلوم کرنی ہو تب بھی آپ اس EMF کو معلوم کرنے کے لئے potential meter کا use کر سکتے ہیں it can be used to compare EMF of two cells those cells کی اگر EMF کو compare کرنا ہو تب بھی آپ potential meter کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑا سستہ ہے ٹھیک ہے نا potential difference کو measure کرنے کے لئے آپ یہی use کرتے ہیں اگر voltmeter سے تھوڑا سا اچھا result لےنا ہو تو پھر آپ potential meter use کرتے ہیں اور بہت اچھا لےنا ہو تو پھر یاد ہے نا topic میں نے بڑی detail میں discuss کیا تھا کہ آپ CRO کا use کر لیں تو وہ تو بڑی مہگی پڑے گی آپ کو اسی طرح سے آپ کسی اور digital voltmeter کا بھی use کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو مہنگا پڑے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ سستی چیزیں سستی پھر voltmeter لے جو لیکن اس سے آپ کا result وہ اچھا نہیں آئے گا تو پھر ان ساروں سے بچنے کے لئے یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ result بھی اچھا آئے اور چیز مہنگی بھی نہ پڑے تو پھر ہم potential meter لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کی ہوئی ہیں اب اس میں جو دو باتیں بڑی important ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے number one same connection of the cells جو آپ circuit میں دو cells کا use کرتے ہیں اور ایک cell کی emf آپ calculate کرنے کے لئے mathematical یہ والا relation use کرتے ہیں دیکھیں نا ex cell کی unknown emf ہے یہ اگر آپ کو چاہیے تو result کے ہے e into r divided by capital r اب small r اور capital r کو آپ آسانی سے calculate نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم ان کو replace کر دیتے ہیں small l اور capital l سے اور length آپ ایزی لی calculate کر سکتے ہیں تو اس لئے پھر آپ کے پاس ex آسانی سے آ جاتا ہے تو اب دیکھیں نا آپ کیا کر رہے ہیں circuit کے اندر ex کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو null condition satisfy کرنے پڑے گی اور null condition کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ نے جوکی کے ساتھ galvanometer connect کیا ہوگا تو اس کی resistance real state جو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ادھر آپ اس کو اس طرح سے vary کروائیں گے جوکی کو move کرائیں گے کہ جب آپ کا galvanometer deflection zero show کر دے تو تب آپ کے circuit کے اندر null condition satisfy ہو جاتی ہے تب آپ یہ والی condition لگا کے ex کی value calculate کر لیتے ہیں تو null condition کے لئے دو باتیں بڑی important ہیں number one same connection of the cells یعنی کہ جو circuit کے اندر دو cell use کی ہوئے ہیں ایک EMF آپ کو معلوم ہوگی اور ایک کی آپ calculate کرنا چاہتے ہیں تو ان کا connection same ہونا چاہیے یعنی کہ اگر اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ آپ نے cell اس طرح سے connect کیا ہوگا ہے تو پھر جب آپ unknown cell یہاں پہ لگائیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے ادھر positive تو ادھر بھی positive تو connection same ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور دوسرا بڑا important point ہے کہ ex یعنی کہ جو unknown cell ہوگا جس کی EMF آپ calculate کرنا چاہتے ہیں اس کی value EMF سے less ہونی چاہیے یعنی کہ جو آپ کے پاس EMF معلوم ہوگی non EMF ہوگی اس کی value زیادہ ہونا چاہیے زیادہ ہونی چاہیے unknown cell سے ٹھیک ہے نا یہ دو باتیں بڑا important ہیں تب بھی آپ یہ condition satisfy کر کے ex کی value calculate کر سکتے ہیں last میں ہمارے پاس یہ ایک result ہے EMF اور length کی ratio کا اب یہ فارمولہ بھی آپ use کرتے ہیں کب جب دیکھیں دو circuits ہوں گے اور آپ ان کی جو EMF کی ratio ہے وہ length کی ratio کا کیا ہوگی equal ہوگی اس بات کو کیسے سمجھیں گے دیاسٹونر سے لیٹ کرتے ہیں کہ جو پہلا circuit ہے نا اس کے اندر جب nail condition satisfy ہوئی تو اس time جو real state پہ value آ رہی تھی length کی یعنی کہ basically small r یہ ہے لیکن وہ easily calculate نہیں ہوتا اس لئے اس کو replace کر دیتے ہیں small l کے ساتھ تو وہ آپ scale سے جب measure کریں گے تو suppose کریں کہ وہ آتی ہے 10 cm تو 10 cm کی length پہ اس circuit میں null condition کیا اور یہ satisfy clear اس time ہم نے unknown cell کی جب EMF دیکھی تو suppose کرتے ہیں وہ کتنی تھی 2 کیا تھی 2 length کتنی تھی 10 clear اب آج second circuit میں جب second circuit میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس suppose کریں جب null condition satisfy ہوئی تو اس time length جو تھی 20 cm کتنی 20 اب یہ 3 چیزیں آپ کو پتے ہیں اور آپ کو چاہیے دوسرے circuit کی EMF یعنی کہ پہلے circuit کے اندر L1 کتنی تھی 10 cm اور EMF کتنی تھی 2 volt دوسرے circuit میں آج دوسرے circuit میں null condition satisfy ہوئی L2 کتنے پہ 20 cm ویڈر پہ تو بتائیں EMF 2 کتنی ہوگی دوسرے circuit کی EMF کی ہوگی اب یہ جس کو ratio formula آتا ہوگا وہ فٹا بتا سکتا ہے دیکھیں ratio formula کا مطلب یہی ہے نا کہ EMF کی ratio جو ہے وہ length کی equal ہے کیا مطلب کہ دیکھیں L1 10 EMF کتنی ہے 2 تو 20 یعنی L1 کا double تو پھر E2 کیا ہوگا اس EMF کا double تو کیا ہو جائے 4 تو 4 آپ select کر لیں یہ یہ نا ratio کا مطلب تو بس اتنی بات ہیں دیرسونٹ صاحب نے یہاں پر یاد رکھنی ہے تو یہ تھی دیرسونٹ ہمارے پاس lecture number 2 میں current electricity کے جتنے بھی topics رہتے تھے ان کی discussion تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ جائے ہوگی کیونکہ ہم نے ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے کم ٹائم میں کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ ایک دو پوائنٹ رہ گئے تو آپ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چپٹر 13 کی پلی لسٹ میں جائیں یہ آپ کا ہی فائدہ ہے وہاں پہ ہم نے ہر ٹوپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوگا ہے تو آج کے